ممبئی سے جیسا میں نے کہا تھا کہ گیارہ اپریل کو میں لائیو آؤں گا ویڈیو میں اور آنے کے بعد ممبئی سے اتر بھارت کی طرف جو مجدوروں کے لیے چالیس بسز فری چلائی جا رہی ہیں اس کی جانکاری میں آج اس ویڈیو کے مادیم سے آپ لوگوں کو دوں گا تو میں آپ لوگوں کے بیچ میں ہوں یہ جانکاری بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ جس طرح سے کورونا کی مہاماری پورے دیش میں ہے اس کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں جنہوں نے ضرورت من لوگوں کو بھوجن باتا ہے راشن باتا ہے پانی پلایا ہے بسکٹیں دی ہیں چائے پلایا ہے ان تمام لوگوں کو میں دھنیواد اور سلام کرتا ہوں ان کے ججبوں کو لیکن مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کیا یہ سب کرتے ہوئے فوٹو اور ویڈیو لینا ضروری ہے کیا اور اگر لیتے بھی ہیں تو اس کو شوشل میڈیا پہ ڈال کر ان کو پرچاریت کرنا ضروری ہے کیا یہ اس کے لئے میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں آج کل دیکھ رہا ہوں ٹرینڈ ایک بہت بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ایسا ہے کی کسی کو دس روپے کا پانی کا بوٹل دے کے کسی کو بیس روپے کا بسکٹ کھلا کے کسی کو پانچ کلو چاوال دے کے ہم ان کی عجت خرید لے رہے ہیں ہم اس پانچ کلو آٹے میں اس ویکتی کا جو سممان ہے اس کا جو سماج کا سممان ہے وہ ہم خرید لے رہے ہیں اور اس کا عدھکار لے کے ہم لوگ شوشل میڈیا پہ یہ ویڈیوز اور فوٹوز ڈالتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کینڈر سرکار اور راجے سرکاروں کو اس کے لئے کوئی نیم بنانا چاہیے اگر آپ کی اچھا سکیول مدد کرنے کی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ فوٹو اور ویڈیو کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے سامنے والے کے پیٹ میں نیوالا جا رہا ہے وہ خوش ہو کے آپ کو سمائل دیتا ہے وہ آپ کی پہنچ پاؤتی ہے ہم لوگ کہتے ہیں مارٹی میں پوسٹ پاؤتی ہے اس کا مطلب وہ سرٹیفیکیٹ ہے کہ آپ نے صحیح جگل صحیح کام کیا ہے بہت یہ فوٹو اور ویڈیوز لے کے جس طرح سے ہم اپنے آپ کو پرچاریت کرنے کا پریاست کرتے ہیں یہ بہت ہی غلط ہے آج ان کے اوپر یہ مصیبت آئی ہے کیونکہ وہ ایسے ویکتی نہیں وہ بھیکاری نہیں ہیں جن کو ہم مدد کر رہے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو ڈیلی اپنا کام خرچہ کر کے محنت مزدوری کر کے اپنا گھر چلاتے تھے آج کرونا کی وجہ سے کام بند ہے پیسے بند ہیں جیب کھالی ہے پیٹ میں بھوک ہے راشن کا ایک دانہ نہیں ہے کچن میں ان کے وہ آپ سے مدد لے رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہ بھیکاری ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو خرید لیا ہے جس طرح سے ہم ان کی شوشل میڈیا پر چیر حیرن کرتے ہیں ان کا فوٹوز ویڈیوز ڈال کے اور سب سے بڑے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ گددار یا بولتے ہیں نا کہ خطرناک سب سے بڑے وہ ہیں جن کے اوپر تورنت کاریوائی ہونی چیئے کینڈرہ اور راجی سرکار کے وجہ طرف سے پولیس کی طرف سے جو لوگ باقاعدہ بینر اور اپنا شٹیکر لگا کے جس پہ راشن اور یہ سب باٹ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ مدد کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپنا پرچار کرنے میں لگے ہیں ایسے سمجھ میں بھی آپ پرچار کروگے جہاں لوگ مر رہے ہیں بھوکے ہیں میرا ایک چھوٹا سا نیویدن ہے کینڈر سرکار اور راجی سرکاروں سے خاص کر کے پولیس بھی باقسے اگر آپ کو بھی کوئی بھی ایسا ویکتی شوشل میڈیا پر فوٹوز ڈال کے ایجتہ کا ہننن ہے اس کی پرائیویسی کا ہننن ہے اس کی ہم لوگ فوٹوز وائرل کر دیتے ہیں اس کی ایڈنٹی اوپن کر دیتے ہیں اس کا پہچان اوپن کر دیتے ہیں اگلی بار سمجھ میں اس کو ہین بھاؤنا سے دیکھا جائے گا کیا ہم لوگوں کو سممان لا سکتے ہیں واپس میں تمام کینڈر سرکار راجی سرکاروں سے نیویدن کروں گا کہ ایسے جو ویکتی ہیں جو کیول اپنے پرچار کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں راشان و پانی باٹنے کے آڑ میں ان کے اوپر گناہ داخل کیا جائے ان کو کانونی ایف آئی آر پرکیہ کے تحت ان کو سجا دینی ضروری ہے کیونکہ جو لوگ اس مہاماری کے دور میں بھی اپنا پرچار کر رہے ہیں وہ لاشوں کے اوپر بھی اپنی مارکیٹنگ کریں گے دوسرا جس طرح سے جی نیوز آج خید جتا رہا ہے کہ ارونانچل پردیش میں تبلی کی جماعت کا نام لے کے انہوں نے فیک نیوز چلائی تھی جس کی وجہ سے آج انہوں نے کل کے ویڈیو میں دیکھا میں نے کہ اس میں خید ویکت کر رہے ہیں کہ ایک کرونا پیشنٹ تھا جس کو یارہ بتایا گیا اور مانوی بھول بھولا گیا ہے میں مہاراستر کے مکھے منتری شریع ادھو جی ڈھاکرے صاحب سے مہاراستر کے گریہ منتری شریع انیل دیش مکجی سے نیویدن کرتا ہوں کہ ایسے چینل ایسے جو اینکر ہیں اس کے اوپر IPC کی دارہ 124A کے تحت دیش درو کا ماملہ درج ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو فیک نیوز چلاتے ہیں صرف چند پیسوں کے لیے جو اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے دیش کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے فیک نیوزوں کا اثر یہ ہے جو لوگوں کو توڑنے کی جو کوشش کر رہی ہے فیک نیوز چلا چلا کے لوگوں کے بیچ میں جو ایک گندگی من میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے ایسے لوگوں کے اوپر دیش درو کا ماملہ درج ہونا چاہیے اگر اس کے لیے فریادی کی زورت پڑے گی تو وینہ دوبے فریادی بننے کو تیار ہے یہ لوگ کسی آتنکوادی سے کم نہیں ہیں آتنکوادی تو کم سے کم ایک چھوٹے سے لیمیٹیڈ سیمی تیریہ میں لوگوں کو مارتا ہے کچھ سیکڑوں لوگوں کو مارتا ہے لیکن یہ لوگ تو پورے دیش میں دنگے کرانے کی حالت میں ہیں آج جس طرح سے ان کے فیک نیوز کا اثر ہے کہ آج رستوں پہ چلتا ہوا اگر کوئی ٹھیلا لے کے فروٹ لے کے جا رہا ہے بھاجی لے کے جا رہا ہے تو لوگ اس کا آدھار کارڈ چیک کر رہے ہیں تیرا کورونا کا بیماری ہے تیرے اندر وہ لڑکے نے آتھمتیا کر لیا اور مرنے کے بعد اس کی جو کورونا کی ریپورٹ آتی وہ نیگٹیو آتی ہے کہیں کہیں تو پیٹ پیٹ کے مار دیا جا رہا ہے جس نے مارا وہ 302 میں اندر ہے یہ جو ساری چیزیں آج سماج میں پیدا کی ہے ان نیوز چینلوں کی وجہ سے ہے تو میں تمام لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں میں لکھت پتر دے رہا ہوں میں نے کل بھی بات کیا گری منتری جی سے آج میں ان کو لکھت پتر دے رہا ہوں کہ ان کے جو جو چینل کے مالک ہیں جی نیوز و باقی جتنے بھی چینل ہیں ان چینلوں کے مالک کے اوپر ان کے اینکروں کے اوپر دیش درو کا ماملہ درج ہونا چاہیے یہ دیش توڑنے کی بات کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے آج جمینی لول پہ وہ اثر دکھ رہا ہے لوگ ہندو مسلمان کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ویپاریوں کو جو دھندے والے ہیں مسلم ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ دیش کے سرکشہ کے لئے خطرہ ہے اس کے لئے راشتی سرکشہ کانون راسوکہ NSA کے انترگر دھارہ 124 اے کے انترگر ان لوگوں کے اوپر دیش درو کا ماملہ درج ہونا چاہیے اور میں تمام بھارت کے ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ مت کریے آپ کےول اپنے نزدیکی پولیس ٹیشن جائیے اور جہاں جس کو لگتا ہے وہ ویڈیو اس کی پروف لے کے جائیے اگر وہ فیک نیوز ہے تو اس کا پروف لے کے جائیے اور نزدیکی پولیس ٹیشن میں ان کے اوپر یہ دھارائے درج کرانی اب بہت ضروری ہے اگر آج نہیں کریں گے تو کل ہمارے جو بچے ہیں ان کے بھوشے کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہونے والا ہے اور ان کو ان کے کیے کی سجا ہم ہی دلائیں گے ہم آج پرند لیتے ہیں سب ہی لوگ کہ اپنے آس پاس ایسی کوئی خبریں ہیں تو ہم لوگ تورن پولیس ٹیشن میں اگر نہیں جا سکتے تو ای میل کریے ڈی جی پی پولیس کو اس پر کاروائی کی مانگ کریے پورے دیش سے جب ہزاروں کیسز ان کے اوپر ہوں گے تب ہی اپنی اوقات میں آئیں گے جو فیک نیوز ہیں اس کو ٹیک کریے اس کو ثبوت لگائیے اور ان کے اوپر ایف آئی آر درچ کرنے کے لئے کوشش کریے اور ایف آئی آر ہوگا میرے جتنے بھی ایڈوکیٹ میتر ہیں اور جتنے بھی دیش کے ایڈوکیٹ ہیں وکیل ہیں ان سے نیویدن ہے کہ اپنے ریسپیکٹیو عدالتوں میں ان کے اوپر دیش لوگ کا معاملہ درچ کرانے کی پرکریہ ہے آپ شروع کریں چالیس بسوں کی ووستہ کی ہے یہ بسز ان مجدور لوگوں کے لئے ہے جو مہاراشتہ میں الگ الگ جگہوں پہ اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے فسے ہوئے ہیں جن کے پاس نہ پیسہ ہے جن کے پاس نہ بوجن ہے جن کے پاس نہ رہنے کا آسرہ ہے ان مجدور ورگر کے لئے میں نے نشلک میں بینا ان سے ایک روپیہ لیے یہ سیوہ کی میں نے پرستاؤ سارے اتر بارت کے راج سرکار ان کے مکھے منتریوں کے سامنے رکھا تھا جس کی پرکریہ اب دیرے دیرے شروع ہو رہی ہے مجھے ان ساری پرکریہوں میں کیول ایک چیز سمجھ میں آئی ہے یہ سرکاروں کی آپ کو کوئی چنتہ نہیں ہے آپ زندہ رہیں چاہے مر جائیں ان سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے میں یہ اس کے لئے کہہ رہا ہوں کہ میرا جو انبھا ہوا ہے جس طرح سے میں پچھلے تین دنوں سے ان سرکاروں سے لگاتا ہے پتر ویوہار اور فون پر ڈسکشن چل رہا ہے اس میں کیول ایک ہی چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ کورونا کی وجہ سے ان راجیوں کو آپ لوگ نہیں چاہیے آپ جہاں ہیں وہیں مر جائیں جیسے ہیں جس حال میں ہیں وہیں ختم ہو جائیں لیکن ان راجیوں کو آپ لوگوں کی چنتہ نہیں ہے ان کو کیول ایک ڈر ہے کہ اگر آپ آئیں گے تو کورونا لے کے آئیں گے میں نے ان سے آٹھ مانگوں میں میں نے سرکاروں سے آٹھ مانگے مانگے تھی کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ جہاں سے بھی یہ بس چالو ہوگی وہاں پہ سارے پیسنجروں کا وہاں پہ یاتریوں کا کورونا ٹیسٹ کیا جائے جو سوست پایا جاتا ہے اس کو ہی بس میں چلنے کی پرمیشن دی جائے اس کے بعد میں جس جس راجیوں سے یہ بس گجرے گی وہاں کے بارڈر پہ واپس ان یاتروں کی چیک کی جائے اگر وہاں پہ ان کو کچھ دکت ملتی ہے تو ان کو وہیں اتار کے نزدیکی اسپتال میں بڑھتی کریں گے اور جو سوست پایا جاتے ہیں وہ آگے آگے کی یاترہ کریں گے یہ یاتری جب اپنے تحصیل اپنے گاوہ میں پہنچ جائیں گے تو وہاں پہ جانے کے بعد وہاں کے جو تحصیل کے جو سوست عدھکاری ہیں وہ ان یاتریوں کی جاج کریں اور ان کو سیدھا گھر نہ بھیج کے اپنے نزدیکی وہاں کا جو بھی اسپتال ہے یا سکول ہے وہاں پہ ان یاتریوں کو چودہ سے پندرہ دن کیلئے کوارنٹائن کر دیں تاکہ یہ کرونا کی بیماری نہ پھیلے میں سمجھتا ہوں میں کوئی بیوکوف نہیں ہوں کہ کرونا جیسی مہاماری میں ایسے ہی بسوں میں بھر کے یاتریوں کو بھیج دیا جائے گا میں جانتا ہوں اس میں کرونا سنکرمنٹ کا خطرہ ہے لیکن اس سے جیادہ خطرہ اس میں ہمارے دیش میں اس مجدور جو لوگ ہیں یہ جو بھوکے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی آسرہ نہیں ہے ان کو زندہ رکھنے کی سب سے بڑی لڑائی ہمارے ساتھ چل رہی ہے آج اس سمیں ممبئی مہاراستہ میں جس طرح سے اوویبستائیں ہیں ان کے پاس کوئی آسرہ دینے کو نہیں پہنچ رہا ہے سرکاری یہ انترانہ اتنی مجبوط نہیں ہے کہ ان لوگوں تک پہنچیں یہ لوگ کے سامنے صرف ایک ہی چیز ہے کہ یا تو یہ مر جائیں بھوک سے یا تو یہ کرونا سے چپیڑ میں آ جائیں میں آپ کو ایک صورت کا ادھارن دیتا ہوں کہ کس طرح سے میں اسی ڈر کی وجہ سے یہ میں نے پرکریہیں چالو کی تھی میں صرف اس حالات سے ڈر رہا تھا کہ کل کو یہ حالات بھڑکے نہ جو لوگ ہیں جو بھوکے ہیں وہ ایک نیک دن رستوں پہ اتریں گے اپنے گاؤں جانے کے لیے جھگڑے فساد کریں گے اور اس کی شروعات کل رات کو گزرات میں ہو گئی ہے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں بہت ہی بھینکر ویڈیو ہے آپ دیکھئے گا میں صرف اسی سیچویشن اسی ستیتی سے ڈر رہا تھا یہ ڈر ہر جگہ دھیرے دھیرے پیدا ہو جائے گا جب لوگوں کے جیب سے پیسے ختم ہو جائے گا آدمی گھر پہ بیٹھ کے زندہ نہیں مرے گا وہ ہاتھ پیر مارے گا اپنے زندہ رہنے کے لیے وہ ہر اوپ ریاض کرے گا جس میں اس کی جان بس سکے اور اسی کا ایک پرینام یہ آیا ہے آپ زرہ دیکھئے گا اس کو ویڈیو کو اپنا تفریقہ مہر وہاں پر اپنا تفریقہ رونک پٹیر ہمارے سمالتہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں رونک مزوروں کی مانگ ہے کہ انہیں ان کی راج بیدا جائے یہ بھی شکایتیں ہیں انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملا اور اسی لئے انہوں نے یاگ لگائی ہے ایک پولیس عدی کاری وہاں کے جو ڈپٹی کمیشنر ہیں انہوں نے ان سے بات کیا ہے میڈیا والوں نے تو وہ کیا کہتے ہیں جرہ سنیے کیا ہوا ہے وہاں پر جارہ سنیے گا سامکو ساتھ سو ساتھ کے آس پاس یہاں جو لوگ رہتے ہیں برکر لوگ رہتے ہیں انہوں نے یہ روڑ پہ پتھر اور جو رکشہ ہوتی ہے یہاں لانی ہوتا ہے وہ رکھے روڑ کو بلوک کیا تھا اور پیمری پولیس آگی تھی پیلے اور جوڑا پتھر مارا انہوں نے شکون پیلٹنگ کیا پولیس آگی اور سب کنٹرول کر لیا ہے ابھی ساٹھ سے ستھل کے آس پاس آدمیوں کو ڈیٹینٹ کیا ہوگا ہے اور بادی کامبنگ کارے بہی چھالو اور آگے جو بھی گناہ پتھر سامکی ڈیماند کیا کیوں اس لیے ابھی پرائیمری جو ہم کو بتا چلایا اس کے مطابق انہوں کو گھر واپس جانا ہے وہی ان کی پرائیمری بیماند ہے ان کو گھر واپس جانا ہے یہی ان کی پرمک مانگ ہے اور لگ بگ مہاراستہ میں قریباً لاکھوں کی سنکھیا میں جو مزدور ہے بھر گئے جو لگ بگ ہتاش ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے کچھ وہ مجبور ہے وہ اپنے گاؤں جانا چاہتا ہے میں اسی پرستیتی سے ڈر کے یہ میں نے اپلیکیشن ڈالی تھی کہ کل کو یہ چیزیں ہمارے مہاراستہ میں نہ ہو اس کے لیے میں سرکاروں سے نیویدن کیا لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کو کچھ پڑی نہیں ہے کل میں مہاراستہ سرکار کے مکھے لے گیا تھا منترالے میں وہاں پہ اس کے سمبندید ویباک کے عدیکاریوں سے بات کیا سارے لوگ ایک دوسری کے اوپر ڈھکیل رہے ہیں کہ ہم نے آگے بھیجا ہے وہاں سے جواب آئے گا کب آئے گا جواب اتر پیدیش کے مکھے منتری کا ان کے کاریالے سے ڈی جی پی کی کاریالے سے ابھی تک ایک ایمیل کا ریپلائن ہی آیا ہے کم سے کم بیہار کے مکھے منتری نتیش کمار نے باقاعدہ میل کو فورڈ کر کے جو ٹرانسپورٹ سچیو ہیں اس کو بھیج کر کے اس پر کاریوائی کرنے کی مانگ کی ہے کہ اس سے پرمیشنز کے دیکھا جائیے نتیش جی کا ایمیل ہے بیہار کے مکھے منتری ان کا ایمیل ہے انہوں نے اس کو وہاں کے ٹرانسپورٹ سیکیٹری کو فورڈ کیا ہے ادھو جی نے ادھو جی کے آفیس سے آٹھ اپریل دو ہزار بیس کو آٹھ بچ کے تین منٹ پہ میل آیا ہے جس میں انہوں نے بولا ہے کہ سمبندیت ویباک کو ہم نے یہ میل آگے فورڈ کیا ہے اس پہ پرکریہ چل رہی ہے سارے راجوں کے ہیں اس میں ریپلائیز آئیے لیکن کیول اتر پردیش کو چھوڑ کے میرے کو ان تمام لوگوں سے پوچھنا تھا کہ جتنی یہ سرکاریں ذمہ دار ہیں اتنے آپ لوگ بھی ذمہ دار آج جو حالات ہیں آج بھکمری کے حالات ہیں دوسرے راجوں میں جانا پڑتا ہے وہاں گالیاں کھانی پڑتی ہے ہمارا خود کا سوابیمان نہیں ہے کیا آخر ہم کب تک دوسرے کے راجوں میں جا کے اس طرح سے پرطاڑیت ہوتے رہیں گے اور ہماری سرکار نے ہمیں لاواری چھوڑ کے چھوڑا ہوا ہے یہ اتر پیدے سرکار یا کوئی بھی اتر بھارت کی سرکار آپ کو کیوں نہیں لینا چاہتی ہے کیونکہ آج آپ ان کے لئے انسان نہیں ہو آج دیش میں الیکشنز نہیں ہیں میں کوئی شرم آتی ہے ایسے راجی سرکاروں پر جو اپنے لوگوں کو دوسرے راجوں میں مرنے کے لئے چھوڑ دیا ہے ان کے لئے کوئی ویوستہیں نہیں کر رہی ہیں بار بار شوشل میڈیا کے مادیم سے ان کے خود کے لوگ ویڈیو بنا بنا کے مکھے مندری اور وہاں کے ویدھائی کو سانسدوں کو بھیج رہے ہیں لیکن اس سے میں سارے سب لوگ گھر میں چھپکے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی مزدور لوگوں کی مدد کرنے کے لئے آگے نہیں آ رہا ہے آخر کیوں میں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ کورونا کا سنکرمنٹ جب نکل جائے نا تو جتنا میں آپ سے سی بھی ایک نویدن کرنا چاہوں گا ان تمام لوگوں سے جو دوسرے راجوں میں جاتے ہیں وہاں نوکریہ کرتے ہیں میں ان سے سی بھی اتنا بولنا چاہوں گا کہ اپنی سرکاروں سے سوال پوچھنا سیکھو اپنے ویدھائیک سے سوال کرنا سیکھو اپنے سانسدوں سے سوال کرنا سیکھو کہ ہمیں یہاں پہ کب روزگار ملے گا ہم لوگ کیوں دوسرے راجوں میں جائے کام کرنے کے لئے کیا آپ لوگ دوسرے راجوں میں جا کے ان کو آگے بڑھاتے ہیں یہی کام اپنے راجوں کے لئے نہیں کر سکتے میری مہاراستہ میں پانچوی پیڑی ہے میرے دادا جی یہاں سے ہے پردادا یہاں سے ہے وہ لوگ اتر بھارت سے آ کے ممبین بسے میرے پتا جی یہاں پیدا ہوئے میں یہاں پیدا ہوا میرے بچیاں یہاں پیدا ہوئی ہیں یہ ہمارا گھر ہے مہاراستہ میری بھومی ہے آپ ایسے جس طرح سے میں اپنے مہاراستہ کے بھومی کے اپنے سانسدے وکہ ودائکوں سے اپنے لوگوں سے اپنے مکہ منتری سے میں کولر ٹائٹ کر کے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر یہاں پی ضرورت ہے تو وہ پوری ہونی چاہیے یہی چیز آپ لوگ اپنے راجوں میں نہیں کر سکتے ہو کس چیز کا ڈر ہے پہار جا کے وہاں کے گزراتیوں سے مار کھالوگے مہاراستہ میں مارٹیوں سے مار کھالوگے لیکن اپنے ودائک سے سوال پوچھنے کی ہمت نہیں ہے آخر کب تک یہ پلائین چلتا رہے گا کب تک دوسرے راجوں میں جا کے بھیک مانگتے رہیں گے اب سمجھ ہے یہ پریستیتی دیکھو اور سمجھو وہ راجے سرکارے آپ کے بھی نہیں ہوئے آج آپ کو کرتا ہوں سارے راجے سرکاروں سے کہ کروپیا کوئی بیچ کا راستہ نکالے اگر آپ مجھے پرمیشنس نہیں بھی دے رہے تو بھی چلے گا کم سے کم ان لوگوں کو اپنے اپنے گھروں تک پہنچانے کی ویوستہ کریں جس طرح سے مہاراستہ شاشن کوپریٹ کر رہا ہے پوری طرح سے انہوں نے سکاراتمک پہل کل میں گریہ منتری جی سے ملا اگر اپنے گھر پہنچ جائیں گے بھلے وہاں کیسے بھی رہ جائیں لیکن وہ کم سے کم اپنے پریوار کے بیچ میں رہیں گے ان کو ایک سانتی رہے گی سنتوشتی رہے گی یہاں اکیلے پڑے ہیں ایک ہی آٹ بائی آٹ میں شوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہوتی ہے یہاں ایک دس بائی دس کے روم میں دس لوگ پڑے ہیں اگر ایک بندہ باہر جا کے سمان لے کے آتا ہے وہ باگر سنگرمیت ہوتا ہے تو دس لوگوں کو جان کو خطرہ ہے ہم لوگ دیرے دیرے کورونا بم پہ بیٹھے ہیں جوالہ مکھی پہ بیٹھے ہیں یہ سرکاریں کب سمجھے گی آپ مجھے مط پرمیشن دیجے وینے دوبے کو مط دیجے پرمیشن لیکن کرپیا سارے سرکاروں سے نیویدن ہے کہ ان لوگوں کو اپنے گھروں تک پہنچانے کی ویوستہ کریں نہیں تو جو صورت میں ہو رہا ہے وہ میں نہیں پورا بھارت میں یہ چیز ہونا شروع ہو جائے گا اس کے لئے کیول آپ لوگ یہ سرکاری تندر ذمہ دار ہوگا جو کان میں تیل ڈال کے بیٹھا ہے ہم جیسے لوگ آگے آرہے آرہے ہم سرکار سے ایک روپیہ نہیں چاہتے ہیں ہم تو مزدوروں سے بھی ایک روپیہ نہیں چاہتے ایک انسانیت کے ناتے میں نے پرمیشن مانگی ہے انسانیت کے ناتے کم سے کم یہ لوگ اپنے پریوار کے بیچ پہنچ جائیں گے سنتوشت رہیں گے آپ اس کے لئے بھی آگے نہیں آ رہے ہیں اور اتر بھارت کے لوگ اتر بھارت کی راجی یہ تمہارے لوگ ہیں تمہارے گاؤں کے لوگ ہیں جن کے ووٹ پہ آج ستہ میں بیٹھے ہو آج ان کو مرنے کے لئے چھوڑ دیا ہے تم لوگ اگر یہی لوگ بھائی روڈ پلائن کرنا چالو کرے جس طرح سے صورت میں یہ آگجنی ہو رہی اگر ہر داجوں میں ہونے لگے تو کیا ہوگا کون سمالے کا law and order کس کی ذمہ داری ہوگی یہ میں ابھی بھی آپ لوگ کو جو میں واپس بیچ پاؤں اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو میں آپ سے نیویدن کرتا ہوں مہارا شرح شاشن سے کہ روپیہ میرے جو انجیو کا رجیسٹریشن ہے وہ آپ کینسل کر دیجئے میں خود سرینڈر کر دوں گا اپنا انجیو وہ انجیو کوئی کام کا نہیں ہے جب میں لوگوں کی مدد ہی نہیں کر پاؤں مجھے ہزاروں فون آتے ہیں ہزاروں میسیجز آتے ہیں ان کو ایک اپکچہ ہے انہیں دوبے سے کہ میں کچھ بچا لوں گا ایک 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 میسیجز آتے ہیں کہ آپ ہی میری جان بچا سکتے ہیں میں کیا جواب دوں اگر میں نہیں دے سکتا پنجی کرت ہے اس کا پنجی کرت ہے مجھے نہیں چاہیے ایسا دکھاؤ ڈی اینجیو جو صحیح میں جب ضرورت مند ہے جس کو ضرورت اس کی مدد نہ کرنگا مجھے ایک بات بتاؤ رہے جو لوگ مجھ پہ آروپ لگاتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں لیبروں کو نشلک لے کے جا رہا ہوں جہاں ان سے کوئی ایک روپیہ نہیں لیا جا رہی ہے رستوں میں بھوجن کی رہنے کی بھوستہ کی جا رہی ہے کہا سے میں پیسہ کمار رہا ہوں کہا سے اور تم لوگ کہا سے پیسہ دکھ رہی ہے یہ جو چالیس بسے ہیں یہ میرے مسلمان دوستوں کی نے دیا ہو ہے جن کی بسے چلتی ہیں میں نے سب کہا تھا میرے یہاں بہت سارے بھارت کے مزدور ہے ان کو اپنے گھر پہنچانا ہے چالیس بسے ڈیزل کے ساتھ مجھے دے دی بھولا بھنے بھائی جب چاہیے تب آپ لے کے جانا چالیس بسے آپ کے لئے ریڈی ہے کیا کماؤں گا اور کیا کمائیں گے وہ نشلک میں کیا کماؤ سکتا ہوں جن سے ایک روپیہ نہیں لیا جا سکتا آپ لوگوں کو ٹان کھچیں مجھے کوئی دکھت نہیں آپ مجھے کیا کہتے مجھے کوئی پرولم نہیں لیکن میں میری لڑائی یہ میرے جو اتر بھارت کے جو لوگ ہیں ان کے لئے ہمیشہ چلتی رہے گے میں دوسرے سنگٹنوں کے جیسے دوسرے سوما سیوک جیسے جو سیوک گھومتے ہیں آج کے سمی میں سب گھروں میں دُپ کے پڑے ہیں میری اس مانگ کو سپورٹ کرنے والا ایک آدمی باہر نہیں آئے میں اکیلا جاتا مکھے منتری سے ملتا اکیلا جاتا گری منتری سے ملتا اور لڑکے لوں گا میں یہ پرمیشن سواست سوویدائیں پولیس سوویدائیں راجی سرکاروں کو دینی پڑے گی یہ ان کی نیتک ذمہ داری ہے یہ لوگوں کو ایسے مردتے ہوئے نہیں چھوڑ سکتے میں ان تمام مہاراستر کے راجنیت ویدائے کو آمدار روغ سے کہنا چاہتا ہوں جن کو اتر بھارتی لوگ ممبئی میں نہیں چاہیے تھے میں ان سے بولنا چاہتا ہوں کہ آپ دباؤ بنائیں سرکار روپے کہ ان اتر بھارتی لوگ جو جانا چاہتے ہیں مہاراستر چھوڑ کے ان کو جانے کی ویبستہ کریں اب وہ لوگ خود سے جا رہے ہیں آپ جانے نہیں دے رہے ہیں میں بول رہا ہوں یہ میری دمکی سمجھ دیش میں آپ کی سرکار ہلا کے رکھ دوں گا میں لوگوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھنا کوئی بھی ہو ہندو ہو مسلمان ہو مراتی ہو کوئی بھی ہو کسی بھی آدمی کی جان جائے گی یہ حق کسی کو نہیں دیا ہے اور یہ کھولی چتاؤ نہیں دے رہا ہوں ایک بھینکر آندولن میں اس پورے دیش میں چڑھوں گا خاص کر راج سرکار اور کینڈر سرکار کے خلاف آپ لوگ اپنے آدمیوں کو نہیں سمال پارے ہو جو لوگوں نے یوگی جی کو مکھے منتری بنایا جن لوگوں نے بیہار میں نتیج بابو کو مکھے منتری بنایا ان لوگوں کو مہاراشتہ میں گجرات مرنے کے لئے چھوڑ دیا چار خند کے مکھے منتری چھوڑ دیا آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے آپ کے اپنے لوگ ہیں میں اگلے کچھ دن اور انتظار کروں گا اس کے بعد میرا سبر کا بان ٹوٹا تو میں سرکار کی اُڑسی تینی گرم کر دوں بانا بیٹھ نہیں پائیں گے اس پہ کھلی چتاؤ نہیں دیتا ہوں گا جب تک یہ permission ملتی نہیں ہمارے لوگوں کو یہاں پہ اتر بھارت سے ممبئی سے مہاراشتہ سے جانے کے لئے تب تک یہ راشن وطرن اور بھوجن میں بستہ چلتی رہے گی میں ان کو مرنے نہیں دے سکتا ایسے میں ان کو کسی کو بھی نہیں مرنے دے سکتا میرے جانکاری میں کوئی اگر ماراتی بھی آیا ہے گجراتی بھی آیا ہے ان کو بھی راشن پہنچ ہے ہم نے دھرم جات راج نہیں دیکھے اور اس کے لئے پورا دیش میرا سہیوگ کرتا ہے دیش کے راشن دینا ہے ہم ایسے مرتے ہوئے ان کو نہیں چھوڑ سکتے وہ میرے اپنے لوگ ہیں چاہے کسی بھی بھی بھاشا کیوں مرتا چھوڑ دینا یہ انسانیت نہیں ہے یہ راشن پرکریہ یہ بھوجن پرکریہ ہم چالو رکھیں گے میں تمام لوگوں سے نیویدن کرتا ہوں کہ ہمیں اگلے کچھ دنوں تک ضرورت لگے گی تو آپ لوگ کرپیہ کر کے جس طرح سے آپ آرث مدد بھیج رہے ہیں ان لوگوں کے بھوجن اور راشن کے لئے وہ continue رکھیں پیٹیم ہمارا گوگل پہ ہمارا یو پی آئے کا جو آپ آن لائن ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اس کے مادیم سے بھی ان ضرورت من لوگوں تک ان مضبور لوگوں تک آپ کے نام سے آپ کے محنت سے پیٹ میں نیوالے جا رہے ہیں اور میں اپنے آپ کو دھنیوان سو بھاگ سالی سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے مدد سے میرے مادیم میں اس کا نمیت بنا ہوں میرے مادیم سے لوگوں تک یہ چیز پہنچ رہی ہے جو صحیح میں واقع میں ممبئی میں فسے ہیں ان لوگوں تک یہ چیز پہنچ رہی ہے راشن پہنچ رہا ہے یہ مدد آپ لوگ زاری رکھ رکھے تاکہ ہم لوگ اگلے کچھ دنوں تک زندہ رکھ سکے جب تک اپنے 0833 213 اس نمبر پہ آپ بھیجتے رہیں یا جس کو نہیں بھی بھیجنا ہے کرپیا آپ نے جو بھی اس طرح مزدور ملے اس کو کرپیا دو نیوالا کھلائے ان کو زندہ رکھنا ضروری ہے جب تک وہ اپنے پریوار کے بیچ نہ پہنچ پائیں اور میں تمام لوگوں سے نیویدن کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا گیر کانونی کرت نہ کریں جس طرح سے صورت میں ہو رہا ہے آپ وشواص کریں ہمارا ہم لوگ آپ کے اگر آپ مجھے اپنا مانتے ہیں تو پلیز آپ بھروسہ رکھیں مجھ پہ میرے سرکار پہ میرے دیش کے سرکار پہ ہم لوگ آپ کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے مرنے کے لئے آپ کو اپنے گھر لے جانا جانا پڑے چاہے مجھ دنگا فیلانے چکر میں چلے گا لیکن میں اپنے لوگوں کو مرنے نہیں دوں گا چاہے جو ہو جائے آپ کو اپنے راجیوں میں اپنے گھر تک پہنچانے کی ذمہ داری لیا تو اسے پورا کروں گا میں آپ لوگ اس طرح سے مدد جاری رکھیں اور جلدی میں اگلی جیسے مجھے پرمیشن آئے گی اگلے ویڈیو کے مادم سے میں آپ کو جانکاری دیتا ہوں اور میں سرکار کو چتاو نہیں دیتا ہوں ہمارے سبر کا امتحان مت لیجے آپ گرپیہ کر پلیز نیویدن ہاتھ جائے ہن جائے مہار دیش میں ہے اس کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ سڑکو پہ آئے ہیں جنہوں نے زورت من لوگوں کو بھوجن باتا ہے راشن باتا ہے پانی پلائیا ہے بسکٹے دی ہیں چائے پلائیا ہے ان تمام لوگوں کو میں دھنیواد اور سلام کرتا ہوں ان کے ججبوں کو لیکن مجھے میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں آج کل دیکھ رہا ہوں ترینڈ ایک بہت بہت خطرناک ترینڈ ایسا ہے کسی کو 10 روپے کا پانی کا بوٹل دیکھے کسی کو 20 روپے کا بسکٹ کھلا کے کسی کو 5 کلو چاوال دیکھ ہم ان کی اجت خرید لے رہے ہیں ہم اس پانچ کلو آٹے میں اس بھیکتی کا جو سممان ہے اس کا جو سماج کا سممان ہے وہ ہم خرید لے رہے ہیں اور اس کا عدھکار لے کے ہم لوگ شوشل میڈیا پہ یہ ویڈیوز اور فوٹوز ڈالتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کینر سرکار اور راج ہم لوگ کہتے ہیں مراتی میں پوست پا ہوتی ہے اس کا مطلب وہ سرٹیفیکیٹ ہے کہ آپ نے صحیح کام کیا ہے بہت یہ فوٹو اور ویڈیوز لے کے جس طرح ہم اپنے آپ کو پرچارت کرنے کا پرائیاز کرتے ہیں یہ بہت ہی غلط ہے آج ان کے اوپر مصیبت آئی ہے کیونکہ وہ ایسے ویکتی نہیں بھیکاری نہیں ہیں جن کو مدد کر رہے ہیں وہ وہ ہی لوگ ہیں جو ڈیلی اپنا کام کھرچا کر کے محنت مزوری کر کے اپنا گھر چلاتے تھے آج کرونا کی وزہ سے کام بند ہے پیسے بند ہے جیب کھالی ہے پیٹ میں بھوک ہے راشن کا ایک دانہ نہیں ہے کچن میں ان کے وہ آپ سے مدد لے رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو خرید لیا ہے جس طرح سے ہم ان کی شوشل میڈیا پر چیر ہرن کرتے ہیں اور فوٹوز سرکار اور راجی سرکار سے خاص کر پولیس بھاگ سے اگر آپ کو کوئی بھی ایسا ویکتی شوشل میڈیا پر فوٹوز ڈال کے ساری چیزیں کرتا ہوا دیکھیں بھلے میں ہی کیوں نہ ہوں میرے اوپر سامنے والے کی جو نیجتہ کا حنن ہے اس کی پرائیویسی کا میں تمام کندر سرکار راجی سرکار سے نیویدن کروں گا کہ ایسے جو ویکتی ہیں جو کیول اپنے پرچار کے لئے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں راشانو پانی باتنے کے آڑ میں ان کے اوپر گنا داخل کیا جائے ان کو کانونی FIR پرکی کے تحت ان کو سجا دینی ضروری ہے کیونکہ جو لوگ اس ماہ ماری کے دور میں بھی اپنا پرچار کر رہے ہیں وہ لاشوں کے اوپر بھی اپنی مارکیٹنگ کریں گے دوسرا جس طرح سے جی نیوز آت خید جتا رہا ہے کہ ارونانچل پردیش میں تبلیقی جماعت کا نام لے کے انہوں نے فیک مہاراشتہ کے مکھے منتری سری ادو جی ڈھاکر ساحب سے مہاراشتہ کے گری منتری سری انیل دیش مک جی سے نیوی دن کرتا ہوں کہ ایسے چینل ایسے جو اینکر ہیں اس کے اوپر IPC کی دارہ 124 اے کے تحت دیش درو کا ماملہ درج ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو فیک نیوز چلاتے ہیں صرف چند پیسو کے لئے جو اپنے مالک کو خوش کرنے کے لئے دیش کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے فیک نیوز وں دوبے فریادی بننے کو تیار ہے یہ لوگ کسی آتنکو آدھی سے کم نہیں ہے آتنکو آدھی تو کم سے کم چھوٹے سے limited سیمی تیریہ میں لوگوں کو مارتا ہے لیکن یہ لوگ تو پورے دیش میں دنگے کرانے کی حالت میں ہیں جس طرح سے ان کے فیک نیوز کا اثر ہے کہ آج رستوں پہ چلتا ہوا اگر کوئی ٹھیلہ لے فروٹ لے جا رہا ہے بھاجی لے جا رہا ہے تو لوگ اس کا آدھار کار چیک کر رہے ہے کہ مسلم تو نہیں ہے یہ کیا آپ نے لکھت ہوں میں لکھت پتر دے رہا ہوں کہ ان کے جو چینل کے مالک ہیں ان چینل کے مالک کے اوپر دیش درو کا معاملہ درج ہونا چاہیے یہ دیش توڑنے کی بات کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے آج جمینی لول پہ وہ دیکھ رہا ہے لوگ ہندو مسلمان کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ویپاری وں اگر وہ فیک نیوز ہے تو اس کا اپروف لے جائیے اور نزدیکی پولیس ٹیشن میں ان کے اوپر یہ دھارائے درج کرانی اب بہت ضروری ہے اگر آج نہیں کریں گے تو کل ہمارے جو بچے ہیں ان کے بھوششے کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہونے والا ہے اور ان کے کیے کی سجا ہم ہی دلائیں گے ہم آج پرند لیتے ہیں سب لوگ اپنے آس پاس ایسی کوئی خبریں ہیں تو اگر نہیں جا سکتے تو ایمیل کریے ڈی جی پی پولیس کو اس پر کاروائی کی مانگ کریے پورے دیش سے جب ہزاروں کیسے جن کے اوپر ہوں گے تب اپنی اوقات میں آئیں گے ان کو یہ ایک طریقہ ہے ہم کانون پکریہ سے جائیں گے ہم سمویدان کو ماننے والے لوگ ہم کوئی بھی کانون نہیں تو شروع کریں چالیس بسوں کی ووستہ کی ہے یہ بسز ان مجدور لوگوں کے لیے جو مہاراستہ میں الگ الگ جگہوں پہ اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے فسے ہوئے ہیں جن کے پاس نہ پیسہ ہے جن کے پاس نہ نہ رہنے کا آثرا ہے ان مجدور ورگر کے لیے میں نے نشلک میں بینہ ان سے ایک روپیہ لیے یہ سیوہ کی میں نے پرستاؤ سارے اتر بھارت کے راج سرکار ان کے مکھے منتریوں کے سامنے رکھا تھا جس کی پرکریا اب دیرے دیرے شروع ہو رہی ہے مجھے ان ساری پرکریا میں ایک چیز سمجھ میں آئی ہے یہ سرکاروں کی آپ کو کوئی چنت نہیں ہے آپ زندہ رہیں چاہے مر جائیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں میں یہ اس کے لئے کہ رہا ہوں کہ میرا جو انبھا ہوا ہے جس طرح سے میں پچھلے تین دنوں سے سرکاروں سے لگاتار پتر وحار اور فون پر ڈسکشن چل رہا ہے اس میں کیول ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان راجیوں کو آپ نہیں چاہیے آپ جہاں ہیں وہیں مر جائیں جیسے ہیں جس حال میں ہیں وہیں ختم ہو جائیں لیکن ان راجیوں کو آپ لوگوں کی چنت نہیں ہے ان کو ایک ڈر ہے کہ اگر آپ آئیں گے تو کرونا میں نے سرکاروں سے آٹھ مانگے مانگی تھی کہ جہاں سے بس چالو ہوگی وہاں پہ سارے پیسنجروں کا یاتریوں کا کرونا ٹیسٹ کیا جائے جو سوست پایا جاتا ہے اس کو ہی بس میں چلنے کی پرمیشن دی جائے اس کے بعد جس جس راجیوں سی بس گجرے کی کر دیں تاکہ یہ کرونا کی بیماری نہ پہلے میں سمجھتا ہوں میں کوئی بیوکوف نہیں ہوں کہ کرونا جیسی مہا ماری میں بسوں میں بھر کے یاتریوں کو بیش دیا جائے گا میں جانتا ہوں اس مہارے دیش میں جو لوگ ہیں جن کے پاس کوئی آسرہ نہیں ہیں ان کو زندہ رکھنے کی سب سے بڑی لڑائی ہمارے ساتھ چل رہی ہے آج اس سمیں ممبئی مہار آسرہ میں جس طرح سے آو ایبستائیں ہیں ان کے پاس کوئی آسرہ دینے کو نہیں پہنچ رہا ہے سرکاری آنتران اتنی مجبوط نہیں ہے کہ ان لوگوں تک پہنچ یہ لوگ بھڑکے جو لوگ ہیں جو بھوکے ہیں وہ ایک نیک دن رستوں پہ اتریں گے اپنے گاؤں جانے کے لئے جھگڑے فساد کریں گے اور اس کی شروعات کل رات کو گزرات میں ہو گئی ہے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں بہت ہی بھینکر ویڈیو ہے آپ دیکھئے گا میں صرف اسی سٹیتی سے ڈر رہا تھا یہ ڈر ہر جگہ دیرے دیرے پیدا ہو جائے گا جب لوگوں کے جیب سے پیسے ختم ہو جائے گا آدمی گھر پہ بیٹھ زندہ نہیں مرے گا وہ ہاتھ پیر مارے گا اپنے زندہ رہنے کے سورج کی کپڑا فیکٹری میں کام کرنے والے یہ کاری گر کھانا اور سیل ملنے سے ناراض سے سورج بڑی خبر سورج سے آرہی ہے جس کے بعد لوگ پیر کچھ نہیں ملا اور سیل اگ لگ گا گا پولیس ادھکاری جو ڈیپٹی کمیشنر ہیں انہوں نے ان سے بات کیا ہے میڈیا والوں نے تو کیا کہتے ہیں جرہ سنیے کیا ہوا ہے وہاں پہ سنیے گا پی شام کو ساتھ سو ست آس پاس یہاں لوگ رہتے ہیں برکہ لوگ رہتے ہیں انہوں نے یہ روڑ پہ پتھر اور جو رکھا ہوتی ہے یا لاری ہوتا ہے وہ رکھے روڑ کو بروک کیا تھا اور پیماری پولیس آگی تھی پیلے اور پتھر مارا انہوں نے شکون پیلدی کیا پولیس آگی اور سب کنٹرول کر لیا اب ساٹھ سے ستتل کے آس پاس آدمیوں کو ڈیٹین کی ہو آگی کومنگ کارے بھائی چھالو اور آگے جو بھی گناہ ہوتا تھی پیماری ایسا جو ہم پتا چلایا اس کے مطابق گھر واپس جنائے بڑی انکی پرائماری انکو گھر واپس جانا ہے یہی انکی پرمک مانگ اور لگ بگ مہار مہار ستہ میں کاریبا لاکھوں کی سنخیہ میں جو مزدور ہے جو لگ بگ ہتاش ہے کہ انکے پاس کھانے کے لئے نہیں ہے کچھ وہ مجبور ہے وہ اپنے گاؤ جانا چاہتا ہے میں اسی پرستیتی ہوں مہار مہار ستہ سب 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 مہار کب آئے جو اتر پیدیش مکہ مندری دی جی پی ایک ایک ایمیل ریپلائی نہیں آیا ہے کم سے کم بیہار مکہ مندری نتیش کمار نے باقایدہ میل کو فورڈ کر جو سچی ہیں اس دیکھا جائیے نتیش جی کا ایمیل ہے بیہار کے مکہ مندری ان کا ایمیل ہے انہوں نے اس کو وہاں کے ٹرانسپورٹ سیکیٹری کو فورڈ کیا ہے ادھو جی نے ادھو جی کے آفیس سے آٹھ اپریل دو ہزار بیس کو آٹھ بچ کے تین منٹ پہ میل آیا ہے جس نے یہ میل آگے فورڈ کیا ہے اس پہ پرکریا چل رہی ہے سارے راجوں کے ہیں اس میں ریپلائز آئی لیکن میرے کو ان تمام لوگوں سے پوچھنا تھا کہ جتنی یہ سرکار ذمہ دار ہیں اتنے آپ لوگ بھی ذمہ دار آج جو حالات ہیں بھکمری کے حالات دوسرے راجوں میں جانا پڑتا ہے ہم گالیا کھانی پڑتی ہم ہم کب تک دوسرے راجوں میں جا پرطاڑیت ہوتے رہیں گے اور ہماری سرکار نے ہمیں لواری چھوڑ کے چھوڑا ہوئا ہے کوئی بھی اتر بھارت کی سرکار آپ کو نہیں لینا چاہتی ہے کیونکہ آپ ان کے لئے انسان نہیں ہو آج دیش میں elections نہیں ہیں میں شرم آتی ہے جو اپنے لوگوں کو دوسرے راجوں میں مرنے کے لئے چھوڑ دیا ہے بار بار شوشل میڈیا کے مادیم سے ان کے خود کے لوگ ویڈیو بنا بنا کے مکھے مندری اور وہاں کے ویدھائی کو سانسد کو بھیج رہے ہیں لیکن اسے میں سارے سب لوگ گھر میں چھپ کے بیٹھے ہو ہیں کوئی بھی مزدور لوگوں کی مدد کرنے کے لئے آگے نہیں آرہ آکھے کیوں میں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ کرونا کا سنکرمن جب نکل جائے نا تو جتنا میں آپ سے ایک کب روزگار ملے گا ہم لوگ دوسرے راجیوں میں جائے کام کرنے کے لئے کیا آپ لوگ دوسرے راجیوں میں جا کے ان کو آگے بڑھاتے یہی کام اپنے راجیوں کے لئے نہیں کر سکتے وا میری مہاراستہ میں پانچوی پیڑی ہے میرے دادا جی یہاں پردادا یہاں مہاراستہ میری بھومی ہے آپ ایسے جس طرح سے میں اپنے مہاراستہ کے بھومی کے اپنے سانسدے وکہ ودائکوں سے اپنے مکہ منتری سے اگر یہاں پر ضرورت ہے تو وہ پوری ہونی چاہیے یہی چیز آپ لوگ اپنے راجیوں میں نہیں کر سکتے کس چیز کا ڈر ہے پہار جا کے وہاں کے گزراتیوں سے مار کھالوگے مہاراستہ میں مار کھالوگے لیکن اپنے ودائک سے سوال پوچھنے کی ہمت نہیں ہے آخر کب تک یہ پلائین چلتا رہے گا کب تک دوسرے راجیوں میں جا کے بھیک مانگ تے رہنگے اب سمجھ ہے یہ پریستیتی دیکھو اور سمجھو وہ راجی سرکار آپ کی نہیں ہوئی آج آپ مرنے چھوڑ دیا میں نیویدن کرتا ہوں سارے راجی سرکاروں سے کھرپیہ کوئی بیچ کا راستہ نکالے اگر آپ مجھے پرمیشنز نہیں بھی دینے تو بھی چلے کم انہوں نے سکاراتمک پہل کل میں گریہ منتری جی سے ملا انیل دیش مک جی سے ان کے کاریالے میں یہ نکالا تو انہوں بہت سکاراتمک طریقے سے ریاکٹ کر رہے ہیں کہ بہت اچھی چیز ہے لوگ اگر اپنے گھر پہنچ جائیں گے بھلے وہاں کیسے بھی رہ جائیں لیکن وہ کم سکم اپنے پریوار کے بیچ میں رہے گے یہاں اکیلے پڑے ہیں ایک ہی آٹھ بھائی آٹھ میں سوشل ڈسٹینس نہیں ہوتی ہے یہاں ایک دس بھائی دس کے روم میں دس لوگ پڑے ہیں اگر ایک بندہ باہر جا کے سمان لے کے آتا ہے وہ سنگرمی تو دس لوگ کو جان کو خطرہ ہے ہم لوگ دیرے دیرے کورونا بم پہ بیٹھے ہیں جوالا مکھی پہ بیٹھے ہیں یہ سرکارے کب سمجھے گی آپ مجھے مط پرمیشن دیجئے وینے دوبے کو مط دیجئے پرمیشن لیکن سارے سرکاروں سے نیویدن ہے کہ زمیدار ہوگا جو کان میں تیل ڈال کے بیٹھا ہے ہم جیسے لوگ آگے آرہے آرہے ہم سرکار سے ایک روپیہ نہیں چاہتے ہیں ہم تو مزدوروں سے بھی ایک روپیہ نہیں چاہتے ہیں ایک انسانیت کے ناتے میں پرمیشن مانگی ہے انسانیت کے ناتے کم سے کم یہ لوگ اپنے پریوار کے بیچ پہنچ جائیں گے سنتوش رہیں گے اب اس کے لئے بھی آگے نہیں آرہے اور اتر بھارت کی راجی یہ تمہارے لوگ ہیں تمہارے گاؤں کے لوگ ہیں جن کے ووٹ پہ آج ستہ میں بیٹھے ہو آج ان کو مرنے کے لئے چھوڑ دیا میں ابھی بھی آپ لوگ کو موقع دے رہا ہوں آج واپس ریمائنڈر میل میں ڈالوں گا کہ روپیہ مجھے 40 بس کا پرمیشن دیں کم سے 18 جو اتیانت ضرورت مند لوگ ان کو میں اپنے راجیوں میں واپس بیچ پاؤں اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو میں آپ سے مجھے ہزاروں فون آتے ہیں ہزاروں میسیجز آتے ہیں ان کو ایک اپیک چا ہے وین دوبے سے کہ میں کچھ بچا لوں گا ایک ایک میل ایسے میسیجز ایسے آتے ہیں کہ آپ بھی میری جان بچا سکتے میں کیا جواب دوں اگر میں نہیں دے سکتا تو میں ان کو بول سکتا ہوں کہ بھائی صاحب میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں مجھے ماف کریں اگر آپ permission نہیں دیتے تو مہار پنجی کرت مجھے نہیں چاہیے ایسا دکھاؤ تی اینجیو جو صحیح میں جب ضرورت مند ہے جس کو ضرورت ہے اس کی مدد نہ کر سکے تو ایسے اینجیو کو بنا کے سٹیج لگا کے کجری محسو کر کے باٹی چوکا کھلا کے سممان کرا کے کسی نیتا کو بھولا کے گانا ناش وہاں پہ تماشا مچا کے ایسے اینجیو نہیں چلانے مجھے میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں دل سے کرنا چاہتا اور میری اس روستہ کی جا رہی ہے کہا سے میں پیسہ کمار رہا ہوں کہا سے اور تم لوگ کہا سے پیسہ دکھ رہی یہ جو چالیس بسے ہیں یہ میرے مسلمان دوستوں نے دیا ہوا ہے جن کی بسے چلتی ہیں میں نے سب ان کو کہا تھا کہ میرے یہاں بہت سارے بھارت کے کمار سکتا ہوں جن سے ایک روپیہ نہیں لیا جا سکتا ہے آپ لوگوں کو ٹان کھچ مجھے کوئی دکھت نہیں آپ مجھے کیا کہتے مجھے کوئی پرولم نہیں لیکن میں میری لڑائی یہ میرے جو اتر بھارت کے جو لوگ ہیں ان کے لئے ہمیشہ چلتی رہے گی میں دوسرے سنگٹنوں کے جیسے دوسرے شوما سیوک کے جیسے جو اتر بھارتی سیوک گھومتے ہیں آج کے سمیے میں سب گھروں میں دھپکے پڑے ہیں میری اس مان کو سپورٹ کرنے والا ایک آدمی باہر نہیں آئے میں اکیلا جاتا ہوں مکھے منتری سے ملتا ہوں اور لڑکے لوں گا میں یہ پرمیشن سواست سوویدائیں پولیس سوویدائیں راجس سرکاروں کو دینی پڑے گی یہ ان کی نیتک ذمہ داری ہے یہ لوگوں کو آپ ایسے مرتے ہوئے نہیں چھوڑ سکتے میں ان تمام مہار سٹ کے راجنیت ویدائے کو آمدار ہو سے کہنا چاہتا ہوں جن کو اتر بھارتی لوگ مومبئی میں نہیں چاہیے تھے میں ان سے بولنا چاہتا ہوں کہ آپ دباؤ بنائیں سرکاروں پہ کہ جو جو جانے کی ویبستہ کریں اب اگر اگلے کچھ دنوں میں یہ چیز نہیں نکلتا ہے تو میں اس اندولن کا نیتر تو کروں گا اور اتنا بھینکر میں اندولن چھڑھوں گا پورے دیش میں کہ آپ کی سرکارے ہلا کے رکھ دوں گا میں لوگوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھنا کوئی بھی ہو ہندو مسلمان ہوت کسی بھی آدمی کی جان جائے گی یہ حق کسی کو نہیں دیا ہے اور ایک بھینکر آندولن میں اس پورے دیش میں چھڑھوں گا خاص کر راج سرکار اور کیندر سرکار کے خلاب آپ لوگ اپنے آدمیوں کو نہیں سمال پارے ہو جو لوگوں نے اتر پی دیش میں یوگی چھوڑ دیا آرے آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کیا آپ کے اپنے لوگ ہیں میں اگلے کچھ دن اور انتظار کروں گا اس کے بعد میرا سبر کا بان ٹوٹا تو میں سرکار کی اتنی گرم کر دوں گا نہ بیٹھ نہیں پائیں گے کھلی چیتاؤ دیتا ہوں گا جب پرمیشن ملتی نہیں ہمارے لوگوں کو یہاں پہ اتر بھارت سے ممبئی سے مہاراستہ سے جانے کے لئے تب تک یہ راشن ویترن اور بھوژن ویبستہ چلتی رہے گی میں ان کو مرنے نہیں دے سکتا ایسے میں ان کو کیا کسی کو نہیں مرنے دے سکتا میرے جانکاری میں کوئی اگر مراتی بھی آیا ہے گزرات بھی آیا ہے ان کو بھی راشن پہنچا ہے ہم نے کبھی دھرم جات راجjے نہیں دیکھے اور اس کے لئے پورا دیش میرا سہیوگ کرتا ہے دیش کے ہر کونے سے مجھے سہیوگ آتی ہے اسی کو سم ملا کے میں ان لوگوں کی مدد کرتا ہوں میں اپنے تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ سرکار جاگتی نہیں ہے تب تک ہم ان لوگوں کو زندہ رکھنا ہے ان کو بھوجن دینا ہے ان ہم ایسے مردے ہوئے ان کو نہیں چھوڑ سکتے ہوں میرے اپنے لوگ ہیں چاہے کسی بھی راج کو چاہے کسی بھی بھاشا کی ہو مرد تا چھوڑ دینا یہ انسانیت نہیں یہ راشن پرکریہ بھوجن پرکریہ ہم چالو رکھیں گے میں ان تمام لوگوں سے نیویدن کرتا ہوں کہ ہمیں اگلے کچھ دنوں تک ضرورت لگے گی تو آپ لوگ کر تک ان مضبور لوگوں تک آپ کے نام سے آپ کے محنت سے آپ کے پیٹ میں نیوالے جا رہے ہیں اور میں اپنے آپ کو دھنیوان سو بھاگ سالی سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے مدد سے میرے مادیم میں اس کا نمیت بنا ہوں میرے مادیم سے لوگوں تک یہ چیز پہنچ رہی ہے جو صحیح میں واقع ممبئی میں فسے ہیں ان لوگوں تک یہ چیز پہنچ رہی ہے یہ آپ لوگوں کی وجہ سے پہنچ پہ رہا ہے یہ مدد آپ زاری رکھ رکھ تک ہم زندہ رکھ سکے جب تک اپنے گھر نہ پہنچ پائیں تو آپ مجھے پیٹی 9820 833 213 9820 833 213 اس نمبر پہ آپ بھیجتے رہیں یا جس کو نہیں بھی بھیجنا ہے کرپیا آپ نے آس پاس جو بھی اس طرح کا مجھدور برگ ملے اس کو کرپیا دو نیوالا کھلائے ان کو زندہ رکھنا ضروری ہے جب تک وہ اپنے پریوار کے بیچ نہ پہنچ پائیں اور میں تمام لوگوں سے نیویدن کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا گیر کانونی کرت نہ کریں جس طرح سے صورت میں ہو رہا ہے آپ وشواص کریں ہمارا ہم لوگ آپ کے لئے لڑ رہے ہیں اور ایک دن ایک دن آپ ضرور آپ کے گھر پریوار کے بیچ پہنچ ایویدن کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے اگر آپ مجھے اپنا مانتے ہیں تو پلیز آپ بھروسہ رکھیں مجھ پہ میرے سرکار پہ میرے دیش کے سرکار پہ ہم لوگ آپ کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے مرنے کے لئے آپ کو اپنے گھر لے جانا جانا پڑے چاہے مجھ پہ راسو کا لگا دے دنگا فیل آنے کے چکر میں چلے گا لیکن میں اپنے لوگوں کو مرنے نہیں دوں گا چاہے جو ہو جائے آپ کو اپنے راجیوں میں اپنے گھر تک پہنچانے کی چوڑ کے ان مجھدوروں کو اپنے گھر پہنچنے میں مدد کر یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں انسان ہیں جانور جیسا مرنے کے لئے مرنے چھوڑیے پلیز نیویدن جائے ہن جائے مہارش ممبئی سے جیسا میں نے کہا تھا 11 اپریل کو میں لائیو آؤں گا ویڈیو میں دوں گا تو میں آپ لوگ کے بیچ میں ہوں یہ جانکاری بتانے سے پہلے میں آپ لوگ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے کرونا کی مہا ماری پورے دیش میں ہے اس کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ سڑکو پہ آئے ہیں جنہوں نے زورت من لوگوں کو بھوجن باٹا ہے راشن باٹا ہے پانی پلایا ہے بسکٹے دی ہیں چائے پلایا ہے ان تمام لوگوں کو میں دھنیوا اور سلام کرتا ہوں لیکن مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کیا یہ سب کرتے ہوئے فوٹو اور ویڈیو لینا ضروری ہے کیا اور اگر لیتے بھی ہیں تو اس کو شوشل میڈیا پہ ڈال کر ان کو پرچاریت کرنا ضروری ہے کیا یہ اس کے لئے میں پوچھ کے ہم لوگ شوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو اور فوٹو ڈالتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کینر سرکار اور راج سرکار کو اس کے لئے کوئی نیم بنانا چاہیے اگر آپ کی مدد کرنے کی ہے فوٹو اور ویڈیو کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے سامنے اور ویڈیو لے جس طرح سے ہم اپنے آپ کو پرچار کرنے کا پریاست کرتے ہیں یہ بہت ہی غلط ہے آج ان کے اوپر یہ مصیبت آئی ہے کیونکہ وہ ایسے ویکتی نہیں بھیکاری نہیں ہیں جن کو مدد کر رہے ہیں وہ وہ وہی لوگ ہیں جو ڈیلی اپنا کام کھرچا کر محنت مجدوری کر اپنا گھر چلاتے تھے آج کرونا کی وجہ سے کام بند ہے پیسے بند ہے جیب کھالی ہے پیٹ میں بھوک ہے راشن کا ایک دانہ نہیں ہے کچن میں ان کے وہ آپ سے مدد لے رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو خرید لیا ہے جس طرح سے ہم ان کی شوشل میڈیا پہ چیر ہرن کرتے ہیں اور سب سے بڑے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ گدار یا بولتے ہیں نا کہ خطرناک سب سے بڑے وہ ہیں جن کے اوپر تورنت کاریوائی ہو نیچے کینرہ اور راجی سرکار کے طرف سے پولیس کی طرف سے جو لوگ باقاعدہ بینر اور اپنا شٹیکر لگا کے راشن اور یہ سب باٹ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آرہے وہ مدد کرنا چاہ رہے کہ اپنا پرچار کرنے میں لگے ایسے سمجھ میں بھی آپ پرچار کروگے جہاں لوگ مر رہے ہیں بھوکے ہیں میرا ایک چھوٹا سا نیویدن ہے کی سرکار اور راج سرکار وں سے خاص کر پولیس بھاق سے اگر آپ کو بھی کوئی بھی ایسا ویکتی شوشل میڈیا پر فوٹوز ڈال کے ساری چیزیں کرتا ہوا دیکھیں بھلے میں ہی کیوں نہ ہوں میرے اوپر تورنت سامنے والے کی جو نیجتہ کا حنن ہے اس کی پرائیویس کا حنن ہے اس کی ہم لوگ فوٹوز وائرل کر دیتے ہیں اس کی ایڈنٹی اوپن کر دیتے اس کا پہچان اوپن کر دیتے ہیں اگلی بار سامنج میں اس کو ہین بھاؤنا سے دیکھا جائے گا کیا ہم لوگ سامن لا سکتے ہیں واپس میں تمام کندر سرکار راج سرکار سے نیویدن کروں گا کہ ایسے جو ویکتی ہیں جو کیول اپنے پرچار کے لئے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں راشان و پانی باٹنے کے آڑ میں ان کے اوپر گنا داخل کیا جائے ان کو کانونی ف آئی آر پرکیہ کے تحت ان کو جتا رہا ہے کہ ارونانچل پردیش میں تبلی جماعت کا نام لے انہوں نے فیک نیوز چلائی تھی جس کی وجہ سے آج انہوں نے کل کے ویڈیو میں دیکھا میں نے کھید ویکت کر رہا ہے کہ ایک چینل ایسے جو اینکر ہیں اس کے اوپر یپی سی دارہ ایک سو چو ایک تحت دیش درو کا ماملہ درج ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو فیک نیوز چلاتے ہیں صرف چند پیسو کے لیے جو اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے دیش کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے فیک نیوز کا اثر یہ ہے ان جیسے ہزار سیکڑو چینل ہیں جو یوٹیوب سے لے نیشنل چینل پہ ہیں ایسے سارے چینل جو لوگوں کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے فیک نیوز چلا چلا کے لوگوں کے بیچ میں جو ایک گندگی من پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے ایسے لوگوں کے اوپر دیش درو کا معاملہ درج ہونا چاہیے اگر اس کے لئے فریادی کی ضرورت پڑے گی تو وینہ دوبے فریادی بننے کو تیار ہے یہ لوگ کسی آتنکوا آدی سے کم نہیں ہیں آتنکوا آدی تو کم سکم ایک چھوٹے سے limited سیمی تیریہ میں لوگوں کو مارتا ہے لیکن یہ لوگ تو پورے دیش میں دنگے کرانے کی حالت میں ہیں آج جس طرح سے ان کے فیق نیوز کا اثر ہے کہ آج رستو پہ چلتا ہوا اگر کوئی ٹھیلہ لے کے فروٹ لے جا رہا ہے تو لوگ اس کا آدھار کار چیک کر رہے کہ مسلم تو نہیں ہے یہ کیا آپ نے بنا دیا ہے دیش لوگوں کے تانے سن سن کے یو ایک میرے نیوز میں دیکھ رہا تھا یو ایک آتما حتی کر لی مسلم لڑکے نے تبلی تبلی کر کر لی تیرا بیماری ہے تیرے اندر وہ جو ساری چیز آج سماج میں پیدا کی ہے ان news چینل کی وجہ سے ہے تو میں تمام لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں میں لکھت پتر دے رہا ہوں میں نے کل بھی بات کیا گری منتری جی سے آج میں جو چینل کے مالک ہیں جی نیوز و باقی جتنے بھی چینل چینل کے مالک کے اوپر دیش درو کا ماملہ درج ہونا چاہیے دیش توڑنے کی بات کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے آج جمینی لیوز پہ وہ اثر دکھ رہا ہے لوگ ہندو مسلمان کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ویپاری کو دھندے والے ہیں مسلم مارا پیٹا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ دیش کے سرکشا کے لئے خطرہ ہے اس کے لئے راشتی سرکشا قانون راسو کا انترگر دھارہ 124 اے انترگر ان لوگوں کے اوپر دیش درو کا ماملہ درج ہونا چاہیے اور میں تمام بھارت کے ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں تو ایمیل کریے ڈی جی پی پولیس کو اس پہ کاروائی کی مانگ کریے پورے دیش سے جب ہزاروں کیسز ان کے اوپر ہوں گے تب ہی اپنی اوقات میں آئیں گے ان کو یہی ایک طریقہ ہے ہم کانون پکریہ سے جائیں ہم سمویدان کو ماننے لوگ ہم کوئی بھی کانون نہیں سیدھا ان کے ویڈیوز اٹھائیے ان کی جو گلتیاں وہ اٹھائیے جو فیک نیوز ہیں اس کو ٹیک کریے اس کو ثبوت لگائیے اور ان کے اوپر ایف آئی آر درج کرنے کے لئے کوشش کریے اور ایف آئی آر ہوگا میرے جتنے بھی ایڈوکیٹ مطر ہیں اور جتنے بھی دیش کے ایڈوکیٹ کے لئے ہے جو مہاراشتہ میں الگ الگ جگہوں پہ اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے فسے ہوئے ہیں جن کے پاس نہ پیسہ ہے جن کے پاس نہ نہ رہنے کا آسرہ ہے ان مزدور ورگر کے لئے میں نے نشلق میں بینا ان سے ایک روپیہ لیے یہ سیوہ کی میں نے پرستاؤ سارے اتر بھارت کے راج سرکار ان کے مکھے مندریوں کے سامنے رکھا تھا جس کی پرکریہ اب دیرے دیرے شروع ہو رہی ہے مجھے ان ساری پرکریہ میں کیول ایک چیز سمجھ میں آئی ہے یہ سرکاروں کی آپ کو کوئی چنطہ نہیں ہے آپ زندہ رہیں چاہے مر آرہی ہے کہ کورونا کی وجہ سے ان راج کو آپ لوگ نہیں چاہیے آپ جہاں ہیں وہیں مر جائیں جیسے ہیں جس حال میں ہیں وہیں ختم ہو جائیں لیکن ان راج کو آپ لوگوں کی چنطہ نہیں ہے ان کو کیول ایک ڈر ہے کہ اگر آپ آئیں گے تو کورونا لے کے بس میں چلنے کی پرمیشن دی جائے اس کے بعد میں جس جس راج سے یہ بس گجرے گی وہاں کے بارڈر پہ واپس ان یاتروں کی چیک کی جائے اگر وہاں پہ ان کو کچھ دککت ملتی ہے تو ان کو وہیں اتار کے نزدی کی اسپتال میں بڑھتی کریں اور جو سوست پائے جاتے ہیں وہ آگے آگے کی یاترہ کریں یہ یاتری جب اپنے تحصیل اپنے گاؤں میں پہنچ جائیں گے تو وہ وہاں پہ جانے کے بعد وہاں کے تحصیل کے جو سوست ادھکاری ہے وہ ان یاتری کی جاج کریں اور ان کو سیدھا گھر نہ بھیج کے اپنے نجدی کی وہاں کا جو بھی اسپطال ہے یا سکول ہے وہاں پہ ان یاتری کو چودہ سے پندر دن کیلئے کورنٹائن کر دیں تاکہ یہ کرونا کی بیماری نہ پیلے میں سمجھتا ہوں میں کوئی بیوکوف نہیں ہوں کہ کرونا جیسی مہاماری میں بسوں میں بھر یاتری ہمارے ساتھ چل رہی ہے آج اس سمیں ممبئی مہار 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 میں جس طرح سے آو ویبستائیں ہیں ان کے پاس کوئی آسرہ دینے کو نہیں پہنچ رہا ہے سرکاری انتران اتنی مجبوط نہیں ہے کہ ان لوگوں تک پہنچ یہ یہ لوگ کے سامنے صرف ایک چیز ہے یا تو یہ مر جائیں بھوک سے یا تو یہ کرونا سے چپیڑ میں آجائیں میں آپ کو ایک صورت کا ادھارن دیتا ہوں میں اسی ڈر کی وجہ سے یہ پرکریاں چالو کی تھی میں صرف اس حالات سے ڈر رہا تھا کہ کل کو یہ آلات بھڑکے جو لوگ ہیں جو بھوکے ہیں وہ ایک نیک دن رستوں پہ اتریں گے اپنے گاؤں جانے کے لئے جھگڑے فساد کریں اور اس کی شروعات کل رات کو جھرات میں ہو گئی ہے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں بہت ہی بھینکر ویڈیو ہے آپ دیکھئے گا میں صرف اسی سٹیتی سے ڈر رہا تھا یہ ڈر ہر جگہ دیرے دیرے پیدا ہو جائے جب لوگوں کے راشن ختم ہو جائیں گے جب لوگوں کے جیب سے پیسے ختم ہو جائے گا آدمی گھر پہ بیٹھ زندہ نہیں مرے گا وہ ہاتھ پیر مارے گا اپنے زندہ رہنے کے لیے وہ ہر اوپ ریاض کرے گا جس میں اس کی جان بس سکے اور اس کا ایک پرینام یہ آیا ہے آپ دیکھئے سکر کس طرح کی تصمیر امی بہا سے دل رہے سکر 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 بنا ہو ہے رونک پٹیر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں رونک مزوروں کی مانگ ہے کہ راج بیدا جائے یہ بھی شکایت ہیں انہیں کچھ نہیں ملا اور اس لئے انہوں نے یاد لگائی سو ساتھ سو ساتھ سو ساتھ سو ساتھ یہاں جو لوگ رہتے ہیں برکہ لوگ رہتے ہیں انہوں نے یہ روڑ پہ بطھر اور جو رکھا ہوتی ہے یا لائری ہوتا ہے وہ رکھے روڑ کو بڑھ کیا تھا اور پیمری پولیس آگے تھی پیلے اور جوڑا بطھر مارا انہوں نے شکون پیلدیگ کیا اور آگے جو بھی گناہوں کا اکتہ ہے کہ ان کو گھر واپس جانا ہے یہ ہی ان کی پرمک مانگ ہے اور لگ بگ مہارشتہ میں قریباً لاکھوں کی سنکھیا میں جو مزدور ہے برگے جو لگ بگ ہتاش ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے کچھ وہ مجبور ہے وہ اپنے گاؤں جانا چاہتا ہے میں اسی پرستیتی سے ڈر کے یہ میں نے اپلیکیشن ڈالی تھی کہ کل کو یہ چیزیں ہمارے مہاراشتہ میں نہ ہو اس کے لیے میں سرکاروں سے نویدن کیا لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کو کچھ پڑی نہیں ہے کل میں مہاراشتہ سرکار کے مکھیالے گیا تھا منترالے میں وہاں پہ اس کے سمبندید ویباک کے ادھکاریوں سے بات کیا سارے لوگ ایک دوسری کے اوپر ڈھکیل رہے ہیں کہ ہم نے آگے بھیجا ہے وہاں سے جواب آئے گا کب آئے گا جواب اتر پیدیش کے مکہ منتری کا ان کے کاریالے سے ڈی جی پی کی کاریالے سے ابھی تک ایک ایمیل کا ریپلائن ہی آیا ہے کم سے کم بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار نے باقاعدہ میل کو فورڈ کر کے جو ٹرانسپورٹ سچیب ہیں اس کو بھیج کر کے اس پہ کاریوائی کرنے کی مانگ کی ہے کہ اس سے پرمیشنز کے دیکھا جائیے نتیش جی کا ایمیل ہے بیہار کے مکہ منتری ان کا ایمیل ہے انہوں نے اس کو وہاں کے ٹرانسپورٹ سیکیٹری کو فورڈ کیا ہے ادھو جی نے ادھو جی کے آفیس سے آٹھ اپریل دوہزار بیس کو آٹھ بچ کے تین منٹ پہ میل آیا ہے جس میں انہوں نے بولا ہے کہ سمبندید ویباک کو ہم نے یہ میل آگے فورڈ کیا ہے اس پہ پرکریہ چل رہی ہے سارے راجوں کے ہیں اس میں ریپلائز آئی لیکن کیول اتر پردیش کو چھوڑ کے میرے کو ان تمام لوگوں سے پوچھنا تھا کہ جتنی یہ سرکاریں ذمہ دار ہیں نا اتنے آپ لوگ بھی ذمہ دار ہوں آج جو حالات ہیں نا آج بھکمری کے حالات ہیں دوسرے راجوں میں جانا پڑتا ہے وہاں گالیاں کھانی پڑتی ہمارا خود کا سوابیمان نہیں ہے کیا آخر ہم کب تک دوسرے کے راجوں میں جا کے اس طرح سے پرتاڑیت ہوتے رہیں گے اور ہماری سرکار نے ہمیں لہواری چھوڑ کے چھوڑا ہوا ہے یہ اتر پردیش سرکار یا کوئی بھی اتر بھارت کی سرکار آپ کو کیوں نہیں لینا چاہتی ہے کیونکہ آج آپ ان کے لئے انسان نہیں ہو آج دیش میں الیکشنس نہیں ہیں میں کوئی شرم آتی ہے ایسے راجی سرکاروں کے جو اپنے لوگوں کو دوسرے راجوں میں مرنے کے لئے چھوڑ دیا ہے ان کے لئے کوئی ویبستہیں نہیں کر رہی بار بار شوشل میڈیا کے مادیم سے ان کے خود کے لوگ ویڈیو بنا بنا کے مکہ منتری اور وہاں کے ویدائی کو سانسدوں کو بھیج رہے ہیں لیکن اس سے میں سارے سب لوگ گھر میں چھپکے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی ان مزدور لوگوں کی مدد کرنے کے لئے آگے نہیں آ رہا ہے آخر کیوں میں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ کرونا کا سنکرمنٹ جب نکل جائے نا تو جتنا میں آپ سے ایک نویدن کرنا چاہوں گا ان تمام لوگوں سے جو دوسرے راجوں میں جاتے ہیں وہاں نوکریہ کرتے ہیں میں ان سے اسی بھی اتنا بولنا چاہوں گا کہ اپنی سرکاروں سے سوال پوچھنا سیکھو اپنے ویدائیک سے سوال کرنا سیکھو اپنے سانسدوں سے سوال کرنا سیکھو کہ ہمیں یہاں پہ کب روزگار ملے گا ہم لوگ کیوں دوسرے راجوں میں جائے کام کرنے کے لئے کیا آپ لوگ دوسرے راجوں میں جائے کہ ان کو آگے بڑھاتے ہیں یہی کام اپنے راجوں کے لئے نہیں کر سکتے وہاں میری مہاراستہ میں پانچویں پیڑی ہے میرے دادا جی یہاں سے ہیں پردادا یہاں سے ہیں لوگ اتر بھارت سے آ کے مومبین بسے میرے پتا جی یہاں پیدا ہوئے میں یہاں پیدا ہوا میرے بچیاں یہاں پیدا ہوئی ہیں یہ ہمارا گھر ہے مہاراستہ میری بھومی ہے آپ ایسے جس طرح سے میں اپنے مہاراستہ کے بھومی کے اپنے سانزدے وکہ ودائکوں سے اپنے لوگوں سے اپنے مکہ منتری سے میں کولر ٹائٹ کر کے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر یہاں پیر ضرورت ہے تو وہ پوری ہونی چاہیے یہی چیز آپ لوگ اپنے راجوں میں نہیں کر سکتے ہو کس چیز کا ڈر ہے باہر جا کے وہاں کے گجراتیوں سے مار کھالوگے مہاراستہ میں ماراٹیوں سے مار کھالوگے لیکن اپنے ودائک سے سوال پوچھنے کی ہمت نہیں ہے آخر کب تک یہ پلائن چلتا رہے گا کب تک دوسرے راجوں میں جا کے بھیک مانگتے رہیں گے اب سمجھ ہے یہ پریستیتی دیکھو اور سمجھو وہ راجے سرکاریں آپ کے بھی نہیں ہوئے آج آپ کو مرنے کے لئے چھوڑ دیا ہے انہوں نے میں نیویدن کرتا ہوں سارے راجے سرکاروں سے کہ کرپیا کوئی بیچ کا راستہ نکالے اگر آپ مجھے پرمیشنز نہیں بھی دینے تو بھی چلے گا کم سے کم ان لوگوں کو اپنے گھروں تک پہنچانے کی ویبستہ کریں جس طرح سے مہاراستر شاشن کوپریٹ کر رہا ہے پوری طرح سے انہوں نے سکاراتمک پہل کل میں گریہ منتری جی سے ملا نیل دیشمک جی سے ان کے کاریالے میں یہ ویشہ نکالا تو بہت سکاراتمک طریقے سے ریاکٹ کر رہے ہیں کہ بہت اچھی چیز ہے لوگ اگر اپنے گھر پہنچ جائیں گے بھلے وہاں کیسے بھی رہ جائیں لیکن وہ کم سے کم اپنے پریوار کے بیچ میں رہیں گے ان کو ایک سانتی رہے گی سنتوشتی رہے گی یہاں اکیلے پڑے ہیں ایک ہی آٹھ بائی آٹھ میں سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہوتی ہے یہاں ایک دس بائی دس کے روم میں دس لوگ پڑے ہیں اگر ایک بندہ باہر جا کے سمان لے کے آتا ہے وہ وقت سنگرمیت ہوتا ہے تو دس لوگوں کو جان کو خطرہ ہے ہم لوگ دیرے دیرے کورونا بم پہ بیٹھے ہیں جوالا مکی پہ بیٹھے ہیں یہ سرکاریں کب سمجھے گی آپ مجھے مت پرمیشن دیجئے وینہ دوبے کو مت دیجئے پرمیشن لیکن کرپیا سارے سرکاروں سے نیویدن ہے کہ ان لوگوں کو اپنے گھروں تک پہنچانے کی ویوستہ کریں نہیں تو جو صورت میں ہو رہا ہے وہ میں نہیں پورا بھارت میں یہ چیز ہونا شروع ہو جائے گا اس کے لئے کیول آپ لوگ یہ سرکاری تنتر ذمہ دار ہوگا جو کان میں تیل ڈال کے بیٹھا ہے ہم جیسے لوگ آگے آرہے آرہے ہم سرکار سے ایک روپیہ نہیں چاہتے ہیں ہم تو مزدوروں سے بھی ایک روپیہ نہیں چاہتے ہیں یہ کہ انسانیت کے ناتے میں نے پرمیشن مانگی ہے انسانیت کے ناتے یہ کم سے کم یہ لوگ اپنے پریوار کے بیچ پہنچ جائیں گے سنتوشت رہیں گے آپ اس کے لئے بھی آگے نہیں آرہے ہیں اور اتر بھارت کے لوگ اتر بھارت کی راجی یہ تمہارے لوگ ہیں تمہارے گاؤں کے لوگ ہیں جن کے ووٹ پہ آج تم لوگ ستہ میں بیٹھے ہو آج ان کو مرنے کے لئے چھوڑ دیا ہے تم لوگوں نے اگر یہی لوگ بائے روڈ پلائن کرنا چالو کرے ہیں جس طرح سے صورت میں یہ آگجنی ہو رہی ہے اگر ہر داجوں میں ہونے لگے تو کیا ہوگا کون سمالے کا لائن آرڈر کس کی ذمہ داری ہوگی یہ میں ابھی بھی آپ لوگوں کو موقع دے رہا ہوں آج واپس ریمائنڈر میل میں ڈالوں گا کہ کرپیا مجھے اس چالیس بزرز کا پرمیشن دیں کم سے کم اٹھارہ سو جو اتیانت گرجو لوگ ہیں اتیانت ضرورت مند لوگ ہیں ان کو میں اپنے اپنے راجیوں میں واپس بیچ پاؤں اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو میں آپ سے نیویدن کرتا ہوں مہاراستہ شاشن سے کہ کرپیا میرے جو انجیو کا جو ریجسٹریشن ہے وہ آپ کینسل کر دیجئے میں خود سرینڈر کر دوں گا اپنا انجیو وہ انجیو کوئی کام کا نہیں ہے جب میں لوگوں کی مدد ہی نہیں کر پاؤں مجھے ہزاروں فون آتے ہیں ہزاروں میسیجز آتے ہیں ان کو ایک اپیکچہ ہے انہیں دوبے سے کہ میں کچھ بچا لوں گا ان کی ایک ایک ہیمیل ایسے آتے ہیں ایک ایک میسیجز ایسے آتے ہیں کہ آپ ہی مجھے میری جان بچا سکتے ہیں میں کیا جواب دوں ان کو اگر میں نہیں دے سکتا تو میں ان کو بول سکتا ہوں کہ بھائی صاحب میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں مجھے ماف کریں اب میرا پلیز مہاراشتہ شاسن سے نیویدن ہے اگر آپ پرمیشن نہیں دیتے ہیں تو کرپیا میری جو انجیو ہے جو مہاراشتہ میں پنجی کرت ہے اس کا آپ رجیسٹریشن کینسل کر دیجئے مجھے نہیں چاہیے ایسا دکھاؤٹی انجیو جو صحیح میں جب ضرورت مند ہے جس کو ضرورت ہے سمان کرا کے کسی نیتا کو بھولا کہ گانا ناش وہاں پر تماشا مچا کے ایسے انجیو نہیں چلانے ہیں مجھے میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں دل سے کرنا چاہتا ہوں اور میری اس کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بھی میں دھندہ ویعہ پار کروں گا مجھے ایک بات بتاؤ رہے تم لوگ جو لوگ مجھ پر آروپ لگاتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں لیبروں کو نشلک لے کے جا رہا ہوں جہاں ان سے کوئی ایک روپیہ نہیں لیا جا رہا ہے رستوں میں ان کی بھوجن کی ویبستہ ان کی رہنے کی ویبستہ کی جا رہی ہے کہاں سے میں پیسہ کمارا ہوں کہاں سے اور تم لوگوں کہاں سے پیسہ دکھ رہے ہیں یہ جو چالیس بسیز ہے نا یہ میرے مسلمان دوستوں کے نے دیا ہوا ہے جن کی بسیز چلتی ہیں میں نے صرف ان کو کہا تھا کہ میرے یہاں بہت سارے اتر بھارت کے مزدور ہیں ان کو اپنے گھر پہنچانا ہے انہوں نے چالیس بسیز ڈیزل کے ساتھ مجھے دے دی بھینے بھائی جب چاہیے تب آپ لے کے جانا چالیس بسیز آپ کے لئے ریڈی ہے کیا کماؤں گا اور وہ کیا کمائیں گے نشلک میں کیا کماؤں سکتا ہوں جن سے ایک روپیہ نہیں لیا جا سکتا ہے آپ لوگوں کو ٹانک کھیچیں آپ کھیچیں مجھے کوئی دککت نہیں آپ مجھے کیا کہتے ہیں مجھے کوئی پرولم نہیں ہے لیکن میں میری لڑائی یہ میرے جو اتر بھارت کے جو لوگ ہیں ان کے لئے ہمیشہ چلتی رہے گے میں دوسرے سنگٹنوں کے جیسے دوسرے شماسیوکوں کے جیسے جو اتر بھارتی شماسیوک گھومتے ہیں آج کے سمیے میں سب گھروں میں دپکے پڑے ہیں میری اس مانگ کو سپورٹ کرنے والا ایک آدمی باہر نہیں ہے میں اکیلا جاتا ہوں مکھے منتری سے ملتا ہوں اکیلا جاتا ہوں گریہ منتری سے ملتا ہوں اور لڑ کے لوں گا میں یہ پرمیشن سواستو سوویدائیں پولیس سوویدائیں راجس سرکاروں کو دینی پڑے گی یہ ان کی نیتک ذمہ داری ہے یہ لوگوں کو آپ ایسے مرتے ہوئے نہیں چھوڑ سکتے میں ان تمام مہاراستر کے راجنیتک ویدائے کو آمداروں سے کہنا چاہتا ہوں جن کو اگلے کچھ دنوں میں یہ چیز نہیں نکلتا ہے تو میں اس اندولن کا نیترو تو کروں گا اور اتنا بھینکر میں اندولن چھڑوں گا پورے دیش میں کہ آپ کی سرکاریں ہلا کے رکھ دوں گا میں میں لوگوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھنا کوئی بھی ہو ہندو ہو مسلمان ہو ہتر بھارت کاؤں مراتی ہو کوئی بھی ہو کسی بھی آدمی کی جان جائے گی نا یہ حق کسی کو نہیں دیا ہے اور یہ کھولی چتاؤں نہیں دے رہا ہوں ایک بھینکر اندولن میں اس پورے دیش میں چھڑوں گا جی کو مکھے منتری بنایا ہے جن لوگوں نے بیہار میں نتیج بابو کو مکھے منتری بنایا ہے ان لوگوں کو مہاراشترا میں گجرات میں مرنے کے لئے چھوڑ دیا ہے چار کھرن کے جو مکھے منتری انہوں نے چھوڑ دیا ہے ارے آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کیا آپ کے اپنے لوگ ہیں میں اگلے کچھ دن اور انتظار کروں گا اس کے بعد میرا سبر کا بان ٹوٹا تو میں سرکار کی اوڑسی تنی گرم کر دوں گا نا کہ بیٹھ نہیں پائیں گے اس پر کھلی چتاو نہیں دیتا جب تک یہ پرمیشن ملتی نہیں ہمارے لوگوں کو یہاں پہ اتر بھارت سے ممبئی سے مہاراشترا سے جانے کے لئے تب تک یہ راشن ویترن اور یہ بھوجن میں بستہ چلتی رہے گی میں ان کو مرنے نہیں دے سکتا ایسے میں ان کو کیا کسی کو بھی نہیں مرنے دے سکتا میرے جانکاری میں کوئی اگر مارا ٹی بھی آیا ہے گجراتی بھی آیا ہے ان کو بھی راشن پہنچا ہے ہم نے کبھی دھرم جات راججے نہیں دیکھے اور اس کے لئے پورا دیش میرا سہیوگ کرتا ہے دیش کے ہر کونے سے مجھے سہیوگ آتی ہے اسی کو سم ملا کے میں ان لوگوں کی مدد کرتا ہوں میں اپنے تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ سرکارے جاگتی نہیں ہیں تب تک ہمیں ان لوگوں کو زندہ رکھنا ہے ان کو بھوجن دینا ہے ان کو راشن دینا ہے ہم ایسے مرتے ہوئے ان کو نہیں چھوڑ سکتے وہ میرے اپنے لوگ ہیں چاہے کسی بھی راججے کو چاہے کسی بھی بھاشا کے ہو ان کو مرتا ہوئے چھوڑ دینا یہ انسانیت نہیں ہے یہ راشن پرکریہ یہ بھوجن پرکریہ ہم لوگ چالو رکھیں گے بھارتھک مدد بھیج رہے ہیں ان لوگوں کے بھوجن اور راشن کے لئے وہ کنٹینیو رکھیں پیٹی ایم ہمارا گوگل پر ہمارا یو پی آئے کا جو آپ آن لائن ٹرانسپر کرنا چاہتے ہیں اس کے مادیم سے بھی ان ضرورت من لوگوں تک ان مضبور لوگوں تک آپ کے نام سے آپ کے محنت سے آپ کے پریاست سے ان کے پیٹ میں نیوالے جا رہے ہیں اور میں اپنے آپ کو دھنیوان آز سو بھاگی سالی سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے مدد سے میرے مادیم میں اس کا نمیت بنا ہوں میرے وجہ سے میرے مادیم سے لوگوں تک یہ چیز پہنچ رہی ہے جو صحیح میں واقعی میں مومبئی میں پسے ہیں ان لوگوں تک یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں یہ راشن پہنچ رہا ہے یہ آپ لوگوں کے وجہ سے پہنچ پا رہا ہے یہ مدد آپ لوگ زاری رکھ رہے تاکہ ہم لوگ اگلے کچھ دنوں تک ان کو ہم لوگ زندہ رکھ سکے جب تک کہ اپنے گاؤں اپنے گھر نہ پہنچ پائیں تو آپ مجھے پی ٹی ایم سے بھی مدد بھیج سکتے ہیں یو پی آئے بھی کر سکتے ہیں آن لائن ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں گوگل پی پی بھی کر سکتے ہیں ایک ہی نمبر ہے 9820833213 9820833213 اس نمبر پہ آپ بھیجتے رہیں یا جس کو نہیں بھی بھیجنا ہے کرپیا آپ نے آس پاس جو بھی اس طرح کا مزدور برگ ملے اس کو کرپیا دو نیوالا کھلائے ان کو زندہ رکھنا ضروری ہے جب تک وہ اپنے پریوار کے بیچ نہ پہنچ پائیں اور میں ان تمام لوگوں سے نیویدن کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا گیر کانونی کرت نہ کریں جس طرح سے صورت میں ہو رہا ہے آپ وشواز کریں ہمارا ہم لوگ آپ کے لئے لڑ رہے ہیں اور ایک دن نیک نا ایک دن آپ کو ضرور آپ کے گھر آپ کے پریوار کے بیچ ہم پہنچائیں گے کرپیا کہیں پہ بھی سرکار کی باتوں کو نہ توڑیں سمویدھان نہ توڑیں کانون نہ توڑیں پلیز ایک نیویدن ہے میرے بھائیو جیل میں جانے کے بعد کانونی پرکریہ کے بعد پریوار آپ کا روئے گا وہ کوئی بھی ایسا کرتے نہ کرے میں نیویدن کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے اگر آپ مجھے اپنا مانتے ہیں تو پلیز آپ بھروسہ رکھیں مجھ پہ میرے سرکار پہ میرے دیش کے سرکار پہ ہم لوگ آپ کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے مڑنے کے لئے آپ کو اپنے گھر لے کے جاؤں گا بھلے چاہے جو ہو جائے چاہے مجھے جیل چلا جانا پڑے چاہے مجھ پہ راسوکہ لگا دے یہ لوگ دنگا پھائلانے کے چکر میں چلے گا لیکن میں اپنے لوگوں کو مڑنے نہیں دوں گا چاہے جو ہو جائے آپ کو اپنے راجوں میں اپنے گھر تک پہنچانے کی ذمہ داری لیا ہوں تو اسے پورا کروں گا میں آپ لوگ اس طرح سے ہی مدد جاری رکھیں اور جلدی میں اگلی جیسے ہی مجھے پرمیشن آئے گی اگلے ویڈیو کے مادم سے میں آپ کو جانکاری دیتا ہوں اور میں نے سرکار کو چیتاو نہیں دیتا ہوں ہمارے سبر کا امتحان مت لیجے آپ گروپیا کر کے پلیز نیویدہ نے ہاں چھوڑ کے ان مزدوروں کو اپنے گھر پہنچنے میں مدد کریے یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں انسان ہیں جانوروں جیسا مڑنے کے لئے مت چھوڑیے پلیز نیویدہ نے جائے ہن جائے مہارشتہ ممبئی سے جیسا میں نے کہا تھا کہ 11 اپریل کو میں لائیو آؤں گا ویڈیو میں اور آنے کے بعد ممبئی سے اتر بھارت کی طرف جو مزدوروں کے لئے چالیس بسز فری چلائی جا رہی ہیں اس کی جانکاری میں آج اس ویڈیو کے مادیم سے آپ لوگوں کو دوں گا تو میں آپ لوگوں کے بیچ میں ہوں یہ جانکاری بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے کرونا کی مہا ماری پورے دیش میں ہے اس کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں جنہوں نے ضرورت من لوگوں کو بھوجن باتا ہے راشن باتا ہے پانی پلایا ہے بسکٹیں دی ہیں چائے پلایا ہے ان تمام لوگوں کو میں دھنیواد اور سلام کرتا ہوں ان کے ججبوں کو لیکن مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کیا یہ سب کرتے ہوئے فوٹو اور ویڈیو لینا ضروری ہے کیا اور اگر لیتے بھی ہیں تو اس کو شوشل میڈیا پہ ڈال کر ان کو پرچاریت کرنا ضروری ہے کیا یہ اس کے لئے میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں آج کل دیکھ رہا ہوں ٹرینڈ ایک بہت بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ایسا ہے کہ کسی کو دس روپے کا پانی کا بوٹل دے کے کسی کو بیس روپے کا بسکٹ کھلا کے کسی کو پانچ کلو چاوال دے کے ہم ان کی عجت خرید لے رہے ہیں ہم اس پانچ کلو آٹے میں اس ویکتی کا جو سممان ہے اس کا جو سماج کا سممان ہے وہ ہم خرید لے رہے ہیں اور اس کا عدھکار لے کے ہم لوگ شوشل میڈیا پہ یہ ویڈیوز اور فوٹوز ڈالتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کینڈر سرکار اور راج سرکاروں کو اس کے لئے کوئی نیم بنانا چاہیے اگر آپ کی اچھا سکیول مدد کرنے کی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ فوٹو اور ویڈیو کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے سامنے والے کے پیٹ میں نیوالا جا رہا ہے وہ خوش ہو کے آپ کو سمائل دیتا ہے وہ آپ کی پہنچ پاؤتی ہے ہم لوگ کہتے ہیں مراتی میں پوست پاؤتی ہے اس کا مطلب وہ سرٹیفیکیٹ ہے کہ آپ نے صحیح جگہ صحیح کام کیا ہے بہت یہ فوٹو اور ویڈیوز لے کے جس طرح سے ہم اپنے آپ کو پرچاریت کرنے کا پریاست کرتے ہیں یہ بہت ہی گلت ہے آج ان کے اوپر یہ مصیبت آئی ہے کیونکہ وہ ایسے ویکتی نہیں ہیں وہ بھیکاری نہیں ہیں جن کو ہم مدد کر رہے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو ڈیلی اپنا کام خرچہ کر کے محنت مزوری کر کے اپنا گھر چلاتے تھے آج کرونا کی وجہ سے ہم نے ان کو خرید لیا جس طرح سے ہم ان کی شوشل میڈیا پر چیر ہرنڈ کرتے ہیں ان کا فوٹوز ویڈیوز ڈال کے اور سب سے بڑے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ گددار یا بولتے ہیں نا کہ خطرناک سب سے بڑے وہ ہیں جن کے اوپر تورنت کاریوائی ہونی چیئے کینڈرہ اور راجی سرکار کے طرف سے پولیس کی طرف سے جو لوگ باقاعدہ بینر اور اپنا سٹیکر لگا کے راشن اور یہ سب باٹ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ مدد کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپنا پرچار کرنے میں لگے ہیں ایسے سمجھ میں بھی آپ پرچار کروگے جہاں لوگ مر رہے ہیں بھوکے ہیں میرا ایک چھوٹا سنیویدن ہے کینڈر سرکار اور راج سرکار سے خاص کر کے پولیس بھی بھاق سے اگر آپ کو بھی کوئی بھی ایسا ویکتی شوشل میڈیا پر فوٹوز ڈال کے ساری چیزیں کرتا ہوا دیکھیں بھلے میں ہی کیوں نہ ہوں میرے اوپر تورنت سامنے والے کی جو نیجتہ کا حنن ہے اس کی پرائیویسی کا حنن ہے اس کی ہم لوگ فوٹوز وائرل کر دیتے ہیں اس کی ایڈنٹی اوپن کر دیتے اس کا پہچان اوپن کر دیتے ہیں اگلی بار سماج میں اس کو ہین بھونہ سے دیکھا جائے گا کیا ہم لوگ سممان لا سکتے ہیں واپس میں تمام کہتا ہے تو ان کو سجا دینی ضروری ہے کیونکہ جو لوگ اس مہاماری کے دور میں بھی اپنا پرچار کر رہے ہیں وہ لاشوں کے اوپر بھی اپنی مارکیٹنگ کریں گے دوسرا جس طرح سے جی نیوز آج خید جتا رہا ہے کہ ارونانچل پردیش میں تبلیقی جماعت کا نام لے کے انہوں نے فیک نیوز چلائی تھی جس کی وجہ سے آج انہوں نے کل کے ویڈیو میں دیکھا میں کھے دو کر رہے ہیں کہ ایک کرونا پیشن تھا جس کو 11 بتایا گیا اور مانوی بھول بھولا گیا ہے میں مہاراشتر کے مکھے منتری شریعہ ادو جی ڈھاکر ساپ سے مہاراشتر کے گری منتری شریعہ نیل دیش مکجی سے نیوی دن کرتا ہوں کہ ایسے چینل ایسے جو اینکر ہیں اس کے اوپر یپی سی دارہ 124 اے کے تحت دیش درو کا ماملہ درج ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو فیک نیوز چلاتے ہیں صرف چند پیسو کے لئے جو اپنے مالک کو خوش کرنے کے لئے دیش کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے فیک نیوز کا اثر یہ ہے ان جیسے ہزار سیکڑو چینل ہیں جو یوٹیوب سے لے نیشنل چینل پہ ہیں ایسے سارے چینل جو لوگوں کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے کم نہیں ہے آتنگ وادی تو کم سے کم ایک چھوٹے سے limited سیمی تیریہ میں لوگوں کو مارتا ہے لیکن یہ لوگ تو پورے دیش میں دنگے کرانے کی حالت میں ہیں جس طرح سے ان کے فیک نیوز کا اثر ہے کہ آج رستو پہ چلتا ہوا اگر کوئی ٹھیلہ لے فروٹ لے جا رہا بھاجی لے جا رہا تو لوگ اس کا آدھار کار چیک کر رہے کہ مسلم تو نہیں ہے یہ کیا آپ نے بنا دیا ہے دیش کو لوگوں کے تانے سن سن کے یو ایک میرے نیوز میں دیکھ رہا تھا یو ایک مسلم لڑکے نیو تبلکی اندر ہے یہ جو ساری چیزیں آج سماج میں پیدا کی ہے ان نیوز چینل کی وجہ سے ہے تو میں تمام لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں میں لکھت پتر دے رہا ہوں میں نے کل بھی بات کی آج میں لکھت پتر دے رہا ہوں کہ ان کے جو چینل کے مالک ہیں ان چینل وں کے مالک کے اوپر دیش درو کا ماملہ درج ہونا چاہیے یہ دیش توڑنے کی بات کر رہا ہے اور ان کی وجہ سے آج جمینی لیول پر وہ اثر دکھ رہا ہے لوگ ہندو مسلمان کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ویپاری وں کو دھندے والے ہیں مسلم ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے تو کہ نہ کہ یہ دیش پولیس ٹیشن میں ان کے اوپر یہ دھارائے درج کرانی اب بہت ضروری ہے اگر آج نہیں کریں گے تو کل ہمارے جو بچے ہیں ان کے بھوشے کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہونے والا ہے اور ان کو ان کے کیے کی سجا ہم ہی دلائیں گے ہم آج پرند لیتے ہیں سب لوگ اپنے آس پاس ایسی کوئی خبریں ہیں تو اگر نہیں جا سکتے تو ایمیل کر دی جی پی پولیس کو اس پر کاروائی کی مانگ کر پورے دیش سے جب ہزاروں کیسے جن کے اوپر ہوں گے تب اپنی اوقات میں آئیں گے ان کو یہی ایک طریقہ ہے ہم کانون پکریہ سے جائیں گے ہم سمویدان کو ماننے والے لوگ ہیں ہم کوئی بھی کانون نہیں کسی کو گالی نہیں دیں گے سیدھا ان کے ویڈیوز اٹھائیے ان کی جو گلتیاں ہیں وہ اٹھائیے جو فیک نیوز ہیں اس کو ٹیک کریے اس کو ثبوت لگائیے اور ان کے اوپر ایف آئی آر دج کرنے کے لئے کوشش کریے اور ایف آئی آر ہوگا میرے جتنے بھی ایڈوکیٹ میتر ہیں اور جتنے بھی دیش کے ایڈوکیٹ ہیں وکیل ان سے نیویدن ہے کہ اپنے رسپیکٹیو عدالتوں میں ان کے اوپر دیش دو کا معاملہ دج کرانے کی پرکریہ ہے آپ شروع کریں چالیس بسوں کی ویوستہ کی ہے یہ بسز ان مجدور لوگوں کے لئے جو مہاراشتہ میں الگ الگ جگہوں پہ اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے فسے ہوئے ہیں جن کے پاس نہ پیسہ ہے جن کے پاس نہ بوجن ہے جن کے پاس نہ رہنے کا پرکریہ وں آپ جہاں ہیں وہیں مر جائیں جیسے ہیں جس حال میں ہیں وہیں ختم ہو جائیں لیکن ان راجیوں کو آپ لوگوں کی چنتہ نہیں ہے ان کو کیول ایک ڈر ہے کہ اگر آپ آئیں گے تو کرونا لے آئیں میں نے سرکاروں سے آٹھ مانگے مانگے تھی کہ جہاں سے بس چالو ہوگی وہاں پہ سارے پیسنجروں کا یاتریوں کا کرونا ٹیسٹ کیا جائے جو سوست پائے جاتا ہے اس کو ہی بس میں چلنے کی پرمیشن دی جائے اس کے بعد جس جس راجیوں سے بس کی یاترہ کریں یہ یاتری جب اپنے تحصیل اپنے گاؤں میں پہنچ جائیں گے تو وہاں پہ جانے کے بعد وہاں کے جو تحصیل کے جو سواست ادھکاری ہے وہ ان یاتریوں کی جاج کریں اور ان کو سیدھا گھر نہ بھیج کے اپنے نجدی کی وہاں کا جو بھی اسپطال ہے یا سکول ہے وہاں پہ ان یاتریوں کو چودہ سے پندرہ دن کیلئے کوارنٹائن کر دیں تاکہ یہ کرونا کی بیماری نہ پھیلے میں سمجھتا ہوں میں کوئی بیوکوف نہیں ہوں کہ کرونا جیسی مہاماری میں بسوں میں بھر کے یاتریوں کو بھیج دیا جائے گا میں زندہ رکھنے کی سب سے بڑی لڑائی ہمارے ساتھ چل رہی ہے آج اس سمیں ممبئی مہار راستہ میں جس طرح سے او ویبستائیں ہیں ان کے پاس کوئی آسرہ دینے کو نہیں پہنچ رہا ہے سرکاری یا انتران اتنی مجبوط نہیں ہے کہ ان لوگوں تک پہنچ یہ بھڑکے جو لوگ ہیں جو بھوکے ہیں وہ ایک نیک دن رستوں پہ اتریں گے اپنے گاؤں جانے کے لئے جھگڑے فساد کریں گے اور اس کی شروعات کل رات کو گزرات میں ہو گئی ہے میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں بہت ہی بھینکر ویڈیو ہے آپ دیکھئے گا میں صرف اسی ستیتی سے ڈر رہا تھا یہ ڈر ہر جگہ پیدا ہو جائے جب لوگوں کے راشن ختم ہو جائیں گے جب لوگوں کے جیب سے پیسے ختم ہو جائے گا راج ہونے تو وہ کیا کہتے ہیں جرہ سنی گا بی شام کو ساتھ سو ستی آس ویڈیو جو لوگ رہتے ہیں برکر لوگ رہتے ہیں انہوں نے پتھر اور رکھ 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 روڑ کو گروف کیا تھا اور پرائیمری پولیس آگی تھی پیلے اور پتھر مارا انہوں نے پولیس آگی اور سب کنٹرول کر لیا اب ساٹھ سے ستر آس آدمیوں کو ڈیٹیم کیا ہو اور باگی کومنی ملکہ رہی چھالو اور آگے جو بھی گناہ رہی پرائیمری ایسا جو ہم کو بتا چلا آیا اس کے مطاب انج کو گھر واپس جانا ہے بڑی ان کی برائیمری بھی مانگ ان کو گھر واپس جانا ہے یہ ہی ان کی پرمک مانگ اور لگ بگ مہار راشتہ میں کریبا لاکھوں کی سنکھیا میں جو مزدور ہے بھر گئے جو لگ بگ حتاش ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لئے نہیں ہے کچھ وہ مجبور ہے اپنے گاؤ جانا چاہتا ہے میں اسی پرستیتی سے ڈر کے یہ اپلیکیشن ڈالی تھی کہ کل کو یہ چیزیں ہمارے مہار راشتہ میں نہ ہو اس کے لئے میں سرکاروں سے نیویدن کیا لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کسی کو کچھ پڑی نہیں ہے کل میں مہار سرکار کے مکہ جائے گیا تھا منترالے میں وہاں پہ اس کے سمبندید ویباک کے عدیقاریوں سے بات کیا سارے لوگ ایک دوسری کے اوپر ڈھکیل رہے ہیں کہ ہم نے آگے بھیجا ہے وہاں سے جواب آئے گا کب آئے جواب اتر پیدیش کے مکہ منتری کاریالے سے ڈی جی پی کا ایمیل ہے بیہار کے مکہ منتری ان کا ایمیل ہے انہوں نے اس کو وہاں کے ٹرانسپورٹ سیکیٹری کو فارورڈ کیا ہے ادھو جی کے آفیس سے آٹھ اپریل دو ہزار بیس کو آٹھ بچ کے تین منٹ پہ میل آیا ہے جس میں انہوں نے بولا ہے کہ سمبندی سرکار زمیدار ہیں اتنے آپ لوگ بھی زمیدار آج جو حالات ہیں آج بھکمری کے حالات دوسرے راجوں میں جانا پڑتا ہے ہمارا خود کا سوابی مان نہیں ہے کیا آخر ہم کب تک دوسرے کے راجوں میں جا کے پر تاریت ہوتے رہیں گے اور ہماری سرکار نے ہمیں لاواری چھوڑ کے چھوڑا ہوا ہے یہ اتر پہ سرکار یا کوئی بھی اتر بھارت کی سرکار آپ کو نہیں لینا چاہتی ہے کیونکہ آپ ان کے لئے انسان نہیں ہو آج دیش میں الیکشن نہیں ہیں میں ایک شرم آتی ہے ایسے راج سرکار پر جو اپنے لوگوں کو دوسرے راج میں مرنے کے لئے چھوڑ دیا ہے ان کے لئے کوئی ویبستہ نہیں کر رہی ہے بار بار شوشل میڈیا کے مادیم سے ان کے خود کے لوگ ویڈیو بنا بنا کے مکہ منتری اور وہاں کے ویدھائی کو سانسدھو کو بھیج رہے ہیں لیکن اس سارے سب لوگ گھر میں چھپ کے بیٹھے ہو ہیں کوئی بھی مزدور لوگوں کی مدد کرنے کے لئے آگے نہیں آرہ آخر کیوں میں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ کرونا کا سنکرمن جب نکل جائے نا تو جتنا میں آپ سے ایک نویدن کرنا چاہوں گا جو دوسرے راج میں جاتے سے آکے ممبئی بس میرے پتا جی یہاں پیدا ہوئے یہ ہمارا گھر ہے مہار میری بھومی ہے آپ ایسے جس طرح سے میں اپنے مہار بھومی کے اپنے لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر یہاں پر ضرورت ہے تو وہ پوری ہونی چاہیے یہ چیز آپ لوگ اپنے راج میں نہیں کر سکتے ہو کس چیز کا ڈر ہے پہار جا کے وہاں کے گزراتیوں سے مار کھالوگے مہار مہار کھالوگے لیکن اپنے ویدھائک سے سوال پوچھنے کی ہمت نہیں ہے آخر کب تک یہ پلائن چلتا رہے گا کب تک دوسرے راج میں جا کے بھیک مانگتے رہیں گے اب سمجھ ہے یہ پریستیتی دیکھو اور سمجھو وہ راج سرکار آپ کی نہیں ہوئی آج آپ کو مرنے کے لئے چھوڑ دیا میں نیویدن کرتا ہوں سارے راج سرکاروں سے کہ اگر آپ مجھے پرمیشنز نہیں بھی دے رہے تو بھی چلے گا کم سے کم لوگوں کو اپنے گھروں تک پہنچانے کی ویوستہ کریں جس طرح سے مہاراشتہ شاشن کوپریٹ کر رہا ہے پوری طرح سے انہوں نے سکاراتمک پہل کل میں گریہ منتری جی سے ملا نیل دیش مک جی سے ان کے کاریالے میں نکالا تو بہت سکاراتمک طریقے سے ریاک کر رہے ہیں کہ بہت اچھی چیز ہے لوگ اگر اپنے گھر پہنچ جائیں گے بھلے وہاں کیسے بھی رہ جائیں لیکن وہ کم سکر اپنے پریوار کے بیچ میں رہیں گے سنتوشتی رہ گی یہاں اکیلے پڑے ہیں ایک لوگ دیرے دیرے کورونا بم پہ بیٹھے ہیں جوالا مکی پہ بیٹھے ہیں یہ سرکارے کب سمجھے گی آپ مجھے مط پرمیشن دیجئے بینے دوبے کو مط دیجئے پرمیشن لیکن سارے سرکاروں سے نیویدن ہے کہ ان لوگوں کو اپنے گھروں تک پہنچانے کی ویوستہ کریں نہیں تو جو صورت میں ہو رہا ہے میں نہیں پورا بھارت میں یہ چیز ہونا شروع ہو جائے گا اس کے لئے کیول آپ لوگ سرکاری تندر ذمہ دار ہوگا ہم جیسے لوگ آگے آرہے ہم سرکار سے ایک روپیہ نہیں چاہتے ہیں ہم تو مزدوروں سے بھی ایک روپیہ نہیں چاہتے ہیں ایک انسانیت کے ناتے میں پرمیشن مانگی ہے انسانیت کے ناتے کم سے کم یہ لوگ اپنے پریوار کے بیچ پہنچ جائیں گے سنتوش رہیں گے آپ اس کے لئے بھی آگے نہیں آرہے ہیں اور اتر بھارت کی راجی یہ تمہارے لوگ ہیں تمہارے سمالے کا law and order کس کی ذمہ داری ہوگی یہ میں ابھی بھی آپ لوگ کو موقع دے رہا ہوں آج واپس ریمائنڈر میل میں ڈالوں گا کہ روپیہ مجھے 40 بزرز کا پرمیشن دیں کم سے 800 جو اتیانت ضرورت مند لوگ ہیں اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو روپیہ میرے جو انجیو کا جو ریجسٹریشن ہے وہ آپ کینسل کر دی جی میں خود سرینڈر کر دوں گا اپنا انجیو وہ انجیو کوئی کام کا نہیں ہے جب میں لوگوں کی مدد ہی نہیں کر پاؤ مجھے ہزاروں فون آتے ہیں ہزاروں میسیجز آتے ہیں ان کو ایک اپکچہ بچا لوں گا ایک ایک ایمیل ایسے آتے ہیں ایک ایک میسیجز ایسے آتے ہیں کہ آپ ہی میری جان بچا سکتے ہیں میں کیا جواب دوں ان کو اگر میں نہیں دے سکتا تو میں ان کو بول سکتا ہوں کہ بھائی صاحب میں کچھ نہیں کر سکتا مجھے 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 میرا پلیز صحیح میں جب ضرورت مند ہے جس کو ضرورت ہے اس کی مدد نہ کر سکیں تو ایسے انجیو کا بنائے سٹیج لگا کے کجری محسو کر باٹی چوکہ کھلا سممان کرا کسی نیتا کو بھولا گانا ناش وہاں پر تماشا مچا کے ایسے انجیو نہیں چلانے ہیں میں مدد کرنا چاہتا ہوں دل سے کرنا چاہتا ہوں اور میری اس کے اندر لوگ کہتے کہ اس میں بھی دھندہ ویاب کروں گا مجھے ایک بات بتاؤ رہے تم لوگ جو لوگ مجھ پہ آروپ لگاتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں لیبر کو نشل لے جا رہا 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 رستوں میں بھوجن کی ویبستہ کی جا رہی ہے کہ میں پیسہ کمار رہا رہا کہ جو چالیس بسے ہیں میرے مسلمان دوستوں نے دیا ہو ہے جن کی بسے چلتی ہیں میں نے سب مجھے کوئی دکھت نہیں مجھے کیا کہتے مجھے کوئی پرولم نہیں لیکن میں میری لڑائی یہ میرے جو اتر بھارت کے جو لوگ ہیں ان کے لئے ہمیشہ چلتی رہے گی میں دوسرے سنگٹنوں کے جیسے دوسرے شوما سیوک جیسے جو اتر بھارتی سیوک گھومتے ہیں سب گھروں میں دپکے پڑے ہیں میری اس مان کو سپورٹ کرنے والا ایک آدمی باہر نہیں آئے میں اکیلا جاتا ہوں مکھے ملتا ہوں اکیلا جاتا ہوں گری ملتا ہوں اور لڑ کے لوں گا میں یہ پرمیشن سواست سوویدائیں پولیس سوویدائیں راج سرکاروں کو دینی پڑے گی یہ ان کی نیتک ذمہ داری ہے یہ لوگوں کو آپ ایسے مردتے ہوئے نہیں چھوڑ سکتے میں ان تمام مہار راستر کے راج نیتک ویدائے کو آمداروں سے کہنا چاہتا ہوں جن کو اتتر بھارتی لوگ مومبئی میں نہیں چاہیے تھے میں ان سے بولنا چاہتا ہوں کہ آپ دباؤ بنائیں سرکاروں پہ کہ ان اتتر بھارتی لوگوں کو جو جانا چاہتے ہیں مہار راستہ چھوڑ چھوڑ جانے کی ویبستہ کریں اب وہ لوگ خود سے جا رہے ہیں آپ جانے نہیں دے رہے ہیں نہیں جانے دے رہے ہیں لوگ پیدل یاترہ نکلے میں بول رہا ہوں یہ میری دھمکی سمجھ یہ آپ لوگ میں آج کھلا open challenge دے رہا ہوں کہ اگر اگلے کچھ دنوں میں یہ چیز نہیں نکلتا ہے تو میں اندولن کا نیترو کروں گا اور اتنا بھینکر میں اندولن چھڑوں گا پورے دیش میں کہ آپ کی سرکار یں ہلا کے رکھ دوں گا میں لوگوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھنا کوئی بھی ہندو مسلمان ہوتر بھارت کاؤ مرات کوئی بھی ہو کسی بھی آدمی کی جان جائے گی نا یہ حق کسی کو نہیں دیا ہے اور یہ کھولی چتاؤ نہیں دے رہا ہوں ایک بھینکر آندولن میں اس پورے دیش میں چڑھوں گا خاص کر کے راج سرکار اور کیندر سرکار کے خلاف آپ لوگ اپنے آدمیوں کو نہیں سمال پارے ہو جو لوگوں نے یوگی جی کو مکھے منتری بنایا جن لوگوں نے بیہار میں نتیج بابو کو مکھے منتری بنایا ان لوگوں کو مہار شرح گزرات مرنے کے لئے چھوڑ دیا چار خرن کے جو مکھے منتری چھوڑ دیا ارے آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کیا آپ کے اپنے لوگ ہیں میں اگلے کچھ دن اور انتظار کروں گا اس کے بعد میرا سبر کا بان ٹوٹا تو میں سرکار کی کورسی تین گرم کر دوں گا نہ بیٹھے نہیں پائیں گے جب تک پرمیشن ملتی نہیں ہے ہمارے لوگوں کو یہاں پہ اتر بھارت سے ممبئی سے مہار سے سے جانے کے لئے تب تک یہ راشن وطر اور بھوژن مبوستہ چلتی رہے گی میں ان کو مرنے نہیں دے سکتا ایسے میں ان کو کیا کسی کو بھی نہیں مرنے دے سکتا میرے جانکاری میں کوئی اگر مارا ٹی بھی آیا ہے گجرہ ٹی بھی آیا ہے ان کو بھی راشن پہنچائے ہم نے کبھی دھرم جات راج نہیں دیکھے اور اس کے لئے پورا دیش میرا سہیوگ کرتا ہے دیش کے ہر کونے سے مجھے سہیوگ آتی ہے اسی کو سم ملا کے میں ان لوگوں کی مدد کرتا ہوں میں اپنے تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ سرکارے رہے ہیں لوگوں کے بھوجن اور راشن کے لئے continue رکھیں پیٹیم ہمارا گوگل پہ ہمارا یو پی آئے کا جو آپ آن لین ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اس کے مادیم سے بھی ان ضرورت من لوگوں تک مضبور لوگوں تک آپ کے نام سے محنت سے پیٹ میں نیوالے جا رہے ہیں اور میں اپنے آپ کو دھنیوان اور سو بھاگ سالی سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے مدد سے میرے مادیم میں اس کا نمیت بنا ہوں میرے مادیم سے لوگوں تک یہ چیز پہنچ رہی ہے جو صحیح میں واقعی مومبئی میں فسے ہیں یہ راشن پہنچ رہ ہے یہ آپ لوگوں آن لائن ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں گوگل پیپے بھی کر سکتے ہیں ایک ہی نمبر ہے 9820 833 213 9820 833 213 اس نمبر پہ آپ بھیجتے رہیں یا جس کو نہیں بھی بھیجنا ہے کرپیہ آپ نے آس پاس جو بھی اس طرح کا مزدور ملے اس کو کانونی کرتے نہ کریں جس طرح سے صورت میں ہو رہا ہے آپ وشواز کریں ہمارا ہم لوگ آپ کے سرکار پہ ہم لوگ آپ کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے مرنے کے لئے آپ کو اپنے گھر لے کے جاؤں گا بھلے چاہے جو ہو جائے چاہے مجھے جیل چلا جانا پڑے چاہے مجھ پہ راسو کا لگا دے چکر میں چلے گا لیکن میں اپنے لوگوں کو مرنے نہیں دوں گا چاہے جو ہو جائے آپ کو اپنے راجیوں میں اپنے گھر تک پہنچانے کی ذمہ داری لیا تو اسے پورا کروں گا آپ لوگ اس طرح سے مدد جاری رکھیں اور جلدی میں اگلی جیسے مجھے پرمیشن آئے گی اگلے ویڈیو کے مادلہ سے میں آپ کو جانکاری دیتا ہوں اور میں سرکار کو چتاو نہیں دیتا ہوں ہمارے سبر کا امتحان مت لیجئے آپ گروپی کر کے پلیز نیویدہ نے ہاتھ چھوڑ کے ان مزدوروں کو اپنے گھر پہنچنے میں مدد کر یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں انسان ہیں جانور جیسا اپریل کو میں لائیو آؤں گا ویڈیو میں اور آنے کے بات ممبئی سے اتر بھارت کی طرف جو مزدوروں کے لیے چالیس بس چلائی جا رہی ہیں اس کی جانکاری میں آج اس ویڈیو کے مادیم سے آپ پانی پلایا ہے بسکٹے دی ہیں چائے پلایا ہے ان تمام لوگوں کو دھنیوا سلام کرتا ہوں لیکن مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کیا یہ سب کرتے ہوئے فوٹو اور ویڈیو لینا ضروری ہے کیا اور اگر لیتے بھی ہیں تو اس کو شوشل میڈیا پر دال کر پر پر چاریت کرنا ضروری ہے کیا یہ اس کے لیے میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں آج کل دیکھ رہا ہوں ترینڈ ایک بہت خطرناک ترینڈ ایسا ہے کسی کو 10 روپے کا پانی کا بوٹل دے کسی کو 20 روپے کا بسکٹ کھلا کے کسی کو 5 کلو چاوال دیکھ ہم ان کی عجت خرید لے رہے ہم اس 5 کلو آٹے میں اس ویکتی کا جو سممان ہے اور اس کا عدھکار لے ہم لوگ شوشل میڈیا پہ یہ ویڈیوز اور فوٹوز ڈالتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کینڈر سرکار اور راجی سرکار کو اس کے لیے خوش ہو کہ آپ سمائل دیتا ہے وہ آپ پہنچ پاوتی ہے مراتی میں پوست پاوتی ہے اس کا مطلب سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ نے صحیح کام کیا ہے یہ فوٹو اور ویڈیوز لے جس طرح ہم اپنے آپ پرچارت کرنے کا پرائیاز کرتے ہیں یہ بہت غلط ہے آج ان کے اور سب سے بڑے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ گدار یا بولتے ہیں کہ خطرناک سب سے بڑے وہ ہیں جن کے اوپر تورنت کاریوائی ہونی چھئے کینڈر اور راجی سرکار کے وجہ پولیس کی طرف سے جو لوگ باقاعدہ بینر اور اپنا شٹیکر لگا کے راشن اور یہ سب کا حنن ہے اس کی ہم لوگ فوٹوز وائرل کر دیتے ہیں اس کی ایڈنٹی اوپن کر دیتے ہیں اگلی بار سماج میں اس کو ہین بھاؤنا سے دیکھا جائے گا کیا ہم لوگ سممان لا سکتے ہیں واپس میں تمام کیندر سرکار راجی سرکار سے نیویدن کروں گا کہ ایسے جو ویکتی ہیں جو کیول اپنے پرچار کے لئے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں راشانو پانی باتنے کے آڑ میں گنا داخل کیا جائے ان کو کانونی فیر پرکیہ کے تحت سجا دینی ضروری ہے کیونکہ جو لوگ اس مہا ماری کے دور میں بھی اپنا پرچار فیک نیوز چلائی تھی جس کی وجہ سے آج انہوں نے کل کے ویڈیو میں دیکھا میں کھے دو ویکت کر رہے ہیں کہ ایک کرونا پیشن تھا جس کو 11 بتایا گیا اور مانوی بھول بھولا گیا ہے میں مہار مکھے منتری شریف ادھو جی ڈھاکر ساپ سے مہار چاہیے کیونکہ یہ جو فیک نیوز چلاتے ہیں صرف چند پیسو کے لئے جو اپنے مالک کو خوش کرنے کے لئے دیش کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے فیک نیوز وں زورت تانے سن سن کے یو میں نیوز میں دیکھ رہا تھا یو نے آت مہت لئے تبلیخی تبلیخی کر کے کہ تیرا بیماری ہے تیرے اندر وہ لڑکے نے آت مہت مہت ریپورٹ آتی ہے کہیں تو پیٹ پیٹ کے مار دیا جا رہا جس نے مار 302 میں اندر ہے یہ جو ساری چیز آج سماج میں پیدا کی ہے ان نیوز چینل کی وجہ سے ہے تو میں تمام لوگ وں سے کہنا چاہ رہا ہوں میں لکھت پتر دے رہا ہوں میں نے کل بھی بات کیا آج میں لکھت پتر دے رہا ہوں کہ ان کے جو چینل کے مالک ہیں ان چینل وں کے مالک کے اوپر ان کے اینکروں کے اوپر دیش درو کا ماملہ درج ہونا چاہیے یہ دیش توڑنے کی بات کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے آج جمینی لیول پہ وہ اثر دکھ رہا ہے لوگ ہندو مسلمان کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ویپاریوں کو دھندے والے مسلم ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ دیش کے سرکش کے لئے خطرہ ہے اس کے لئے راشتی سرکش کانون راسو کا انہ ایس 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 جایئے جہاں جس کو لگتا ہے وہ ویڈیو اس کی پروف لے کے جائیے اگر وہ فیک نیوز ہے تو اس کا پروف لے کے جائیے اور نزدی کی پولیس ٹیشن میں اگر آج نہیں کریں گے تو کل ہمارے جو بچے ہیں ان کے بھوشتے کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہونے والا ہے اور ان کے کیے کی سجا ہم ہی دلائیں گے ہم آج پرند لیتے ہیں سب لوگ اپنے آس پاس ایسی کوئی خبریں ہیں تو ہم لوگ پولیس ٹیشن میں اگر نہیں جا سکتے تو ایمیل کریے ڈی جی پی پولیس کو اس پر کاروائی کی مانگ کریے پورے ویڈیوز اٹھائیے ان کی جو گلتیاں ہیں وہ اٹھائیے جو فیک نیوز ہیں اس کو ٹیک کریے اس کو ثبوت لگائیے اور ان کے اوپر ایف آئی آر درج کرنے کے لئے کوشش کریے اور ایف آئی آر ہوگا میرے جتنے بھی ایڈوکیٹ میتر ہیں جتنے بھی دیش کے ایڈوکیٹ ہیں وکیل ان سے نیویدن ہے کہ اپنے ریسپیکٹیو عدالتوں میں ان کے اوپر دیش ڈوکا معاملہ درج کرانے کی پرکریہ ہے آپ شروع کریں چالیس بسوں کی ووستہ کی ہے یہ بسز ان مجدور لوگوں کے لئے ہے جو مہاراستہ میں الگ الگ جگہوں پر اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے فسے ہوئے ہیں جن کے پاس نہ پیسہ ہے جن کے پاس نہ بوجن ہے جن کے پاس نہ رہنے کا آثرا ہے ان مجدور ورگ کے لئے میں نے نشلک میں بینہ ان سے ایک روپیہ لئے یہ سیوہ کی میں نے پرستاؤ سارے اتر بھارت کے راج سرکار ان کے مکھے مندریوں کے سامنے نہیں میں یہ اس کے لئے کہہ رہا ہوں کہ میرا جو انبھا ہوا ہے جس طرح سے میں پیچھلے تین دنوں سے سرکار سے لگاتار پتر وحار اور فون پر ڈسکشن چل رہا ہے اس میں ایک چیز سمجھ میں آرہی ہے کہ کرونا کی وجہ سے ان راج کو آپ لوگ نہیں چاہیے آپ جہاں ہیں وہ ہی مر جائیں جیسے ہیں جس حال میں ہیں وہ ہی ختم ہو جائیں لیکن ان راج کو آپ لوگوں کی چنت نہیں ہے ان کو کیول ایک بس گجرے گی وہاں کے بارڈر پہ واپس ان یاتروں کی چیک کی جائے اگر وہاں پہ ان کو دککت ملتی ہے تو ان کو وہیں اتار کے نزدی کی اسپتال میں بڑھتی کریں اور جو سوست پائے جاتے ہیں وہ یاگے آگے کی یاترہ کریں یہ یاتری جب اپنے تحصیل خطرہ ہے لیکن اس سے جیادہ خطرہ ہمارے دیش میں اس مزدور جو لوگ ہیں جن کے پاس کوئی آسرہ نہیں ہے ان کو زندہ رکھنے کی سب سے بڑی لڑائی ہمارے ساتھ چل رہی ہے آج اس سمیں ممبئی مہار راستہ میں جس طرح سے آو ویبست آئے ہیں ان کے پاس کوئی آسرہ دینے کو نہیں پہنچ رہا ہے سرکاری آنتران اتنی مجبوط نہیں ہے ان لوگوں تک پہنچ یہ لوگ کے سامنے صرف ایک چیز ہے یا تو یہ مر جائیں بھوک سے یا تو یہ چپیڑ میں آ جائیں میں آپ کو ایک صورت کا ادھارن دیتا ہوں کہ میں اسی ڈر کی وجہ سے یہ پرکریہ چال کی تھی میں صرف اس حالات سے ڈر رہا تھا کہ کل کو یہ حالات بھڑکے نا جو لوگ ہیں وہ بھوکے ہیں وہ ایک نیک دن رستوں پہ اتریں اپنے گاؤں جانے کے لیے جھگڑے فساد کریں گے اور اس کی شروعات کل رات کو جھرات میں ہو گئی ہے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں بہت بھینکر ویڈیو ہے آپ دیکھئے گا میں صرف اسی سی ستیتی سے ڈر رہا تھا یہ در ہر جگہ جب لوگوں کے راشن ختم ہو جائیں جب لوگوں کے جیب سے پیسے ختم ہو جائے گا آدمی گھر پہ بیٹھ کے زندہ نہیں مرے گا وہ ہاتھ پیر مارے گا اپنے زندہ رہنے کے ماراز سے اس وقت کی بڑی خبر صورت سے آ رہی ہے جس کے بعد لوگ ڈاؤن کی بامجود خود کو ان کے گریر راج بیڑے جانے کی مان کرتے وہ انہوں نے ہنگاوہ کیا اور وہاں پر آگ لگا دی کس پولیس ادھکاری جو ڈپٹی کمیشنر ہیں انہوں نے ان سے بات کیا ہے میڈیا والوں نے تو کیا کہتے ہیں جرہ سنیئے کیا ہوا ہے وہاں پر سنیئے گا بی